دلوں کے درودوں سلام پڑے فالج نہیں آئے گا یہ فالج آ جائے تو میں نے فون کر دیں پینڈ دے نمبردار دے کلوں کرا دی موری شاہ دوسری اعلان کر کے گئے سی انشاءاللہ قرآن گواہ میں پانج لاکھ روپیہ بہی دیا پر پڑی پڑے بندے دا پتر بان کے دلوں ہو گئی منافقہ ترہ نہ پڑی اونا ترہ نہ پڑی مدینے دے اندر جڑے لوگ کی پچھے نمازہ بھی پڑھ دے سی تے نقصہ بھی کر دے سی شیدی کے اکپر ترہ پڑی فاروقی آزم ترہ پڑی عثمانِ غنی ترہ پڑی مولا علی ترہ پڑی شیدہ زہراب ترہ پڑی حسن پاک ترہ پڑی حسین پاک ترہ پڑی غوثے پاک ترہ پڑی داکہ صاحب ترہ پڑی خاجہ صاحب ترہ پڑی میرے شخصہ باہو ترہ پڑی میرے شیاضہ جفال ترہ پڑی پڑھ کے پھر ویخ تین شرکاردیاں زیارتاں بھی نشیب ہونگیاں تے زبان دے ہوتے کلمہ بھی جاری ہو جائے یہ مرن تو پہلا تین محبوبتی زیارت نہ ہوئے تے میرے موں تے تھپڑ ماری آنے لیکن پڑھتے صحیح دی لوگے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا ارے بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد میرے کہنے تھے نہیں اللہ دے کہنے تھے ان اللہ آپ آندہ بھی ہے کہ میں بھی محبوب دے اکتے صلاحات پڑھنا اچھا کئی لوگ کی شاڑے ویچنا شاڑے ای چکر چھا جاندے نہیں یاری کوئی صلاحات کتے لکھیوی ہے گرانچ صلاحات لکھیوی ہے بڑے توجہ نال جتے بھی لکھیے صلاحات ہی لکھیے درود کتے بھی نہیں لکھیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جڑے پڑے لکھیے ہو ذرا کانچو کیا دی خدا دی قسم درود نہ حدیث ویچ لکھیا ہے نہ قرآن ویچ لکھیا ہے یہ کوئی بندہ حدیث ویچو میں درود بھی کھاتے ہوئے قرآن ویچو درود بھی کھاتے ہوئے کوتا ٹوکا ہوئے گا میری گرطن ہوئے گی نہیں تے صلاحات میں بھی کھاتے اللہ بھئی جیت تسیوں رولیج پیجن آج میں نات پڑھ نہیں ہے تو موڑ تکریر شروع کروئے گی تساں رولیج پیجن اللہ مولوی آیا واندہ درود آیا ہی کوئی نہیں درود کسے پڑھے آئی نہیں ہے تسامی آج تک درود نہیں پڑھے آ چوہ بھی پڑھے آگے کسے نہیں پڑھے آگے چوہ بھی پڑھے آگے ہیں اچھا بھی پڑھ دیو اللہم درود آلا عبراہیم والا آلِ عبراہیم اللہم درود آلا کون پڑھ دے پھر مرگولے کیوں نہیں میرے کرنے میں جو آنا درود کوئی نہیں اللہم درود آلا عبراہیم والا آلِ عبراہیم اللہم درود آلا محمد آلِ محمد کما درود آلا عبراہیم والا آل عبراہیم اللہم درود آلا عبراہیم اللہم درود آلا عبراہیم جیڑا بھی پڑھ دے سلات ہی پڑھ دے انی نو انی نو میں جی نا پا میں چراغ بی بی ہوئے انی نو لفظ ہی قرآن چل نظر نہ آوے تو میں انی دا علاج کی کرا کیونکہ درود آربی زبان دا لفظ ہی نہیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو پنجابی چاندے نے مثال دین لگا پنجابی چاندے نے منڈا پنجابی چاندے نے منڈا پیپر کردو دا ہوئے تا کی لکھے گا لڑکا کی لکھو گے لڑکا تے انگلیش دا پیپر ہوئے تھے کیوں منڈا لے کھاؤں تھے دے سل دا منڈا لے انہیں تھپڑ مارنا انہیں کہنا تے بندے دیا پترا پیپر انگلیش دا تے لفظ پنجابی دا ٹھوکی ہے انہیں سمجھ آگئی آگئی ہے جیسی زبان ویسا سوار جیسا کویسٹن ویسا جواب جیسا پیپر ویسا جواب اگر پیپر ہے پنجابی کا لفظ آئے گا پنجابی کا اگر لفظ ہے اردو پیپر ہے اردو کا لفظ آئے گا اردو کا اگر پیپر ہے انگلیش کا لفظ آئے گا انگلیش کا یہ قرآن عربی ہے اس میں لفظ صلات آئے گا درود نہیں آئے گا اور سمجھ آئی کے نہیں آئی آئی کے نہیں آئی غدادی قسم میں میرے پاک نبی نے درود دا لفظ پڑھی آئی نہیں میرے کشے شعابی نے میرے آقا دے کشے خادم نے کشے امتی نے سمیت تو آڈے سمیت میرے اسا آئی تک درود پڑھی آئی نہیں اسا جدوں بھی پڑھی ہے صلات ہی پڑھی ہے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ چلکہ یہ مختصار ایک چھوٹا جا درود بھی ہے چھوٹا جا درود بھئی اپنی بولی تے درود ہی آکھن ہے نا اپنی بولی تے درود ہی آکھن ہے نا مختصار درود ہے او کیے صل اللہ یہ دیچہ درود دا لفظ آیا صلاة ہی ہے نا بولو تو صحیح صلاة ہی ہے نا جس ورہ قرآن پاک دی اندر صلاة دا لفظ آئے گا اوڈا تعلق یا نماز دے نا لوے گا جی اوڈا تعلق مصطفیٰ دے نا لوے تے فے ضرود ہوئے گا جی اوڈا تعلق رب نا لوے تے نماز ہوئے گا جی اوڈا تعلق دنہ بی والا اولیاء کاملین دی طرف ہوئے گا تے رحمت کامل آئے گا جی اوڈا تعلق اپنے والوے گا تے گناہ ماندہ کفارا ہوئے قرآن پاک دی دلیل دے کے لندہ سڑھ لگا جی نماز والا جی رب والتا نو کو جائے صلاة ان فرمایا ان صلاة قرآن کیاں دے واقیم السلاة وآت الزکاة ورکاو مآرہ کے یہ تا تعلق رب والو یا تے نماز یہ تا مانا نماز پڑھ گیا یہ تعلق مصطفیٰ وآلائے گا تے مانا درود بن جائے گا اِنَّ اللَّهَ وَحَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ اَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّونَ سَلُّونَ تُو عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا جیدہ تعلق ولیاں تے نال صلاة دا ہوئے گا تے رحمت کاملہ ہوئے گا سن قرآن اللہ فرمالیا اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتُم مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةُ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ یہ دا تعلق اپنے والا ہو جائے تے پھر گناہ ماں دا کفارہ ہو جائے گا اِنَّ سَلَاةَكَ سَاکَنُ اللَّهُمْ سونیا تواڑا سلاة پڑھنا یعنی دعا کرنا اِنَ دِوَاسْتِ شَكُونِ قَلَبِ اِنَ دِوَاسْتِ شَكُونِ قَلَبِ چار ماں نے سلاة دے کنے ماں نے میں چارے اہتہ پڑھ دیتی ہوں سلاة دا تعلق جی رب والا ہوئے تے نمانا کی بڑھیں گا نماز مانا کی بڑھیں گا تُسھی بول دے نہیں میں بڑے قیمتی پھولتا ہوں دے کے جانے نہیں جی دان دے خوشبوں آرے پھول میرے گال چپائے نے نا تے میرا بھی آق بند ہے قرآن پاک دے وچھو توانو قیمتی پھول دے کے جاما تے جدوں سیرے ٹرے گا تے کسے ماں دے پتر دی جلت نہیں ہو بھیگی تے نو ڈکھ کے آکے جوگری راتی کھلوتا سیاں مولوی بڑھ 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 کر کے چلا گیا کوئی شبوت ہے تو سینہ کڑ کیا کھی ساڑھا رضوی شیر قرآن پاک دے وچھو والے دیکھ گیا شواد آیا نا پھئر آن زی او نہیں ادھر کی कुدر کی سنائی میلہ pore پایا نا ہم جب پیدا ہوئے اس وقت میں سننی تھے جب پڑھنے لگے اس وقت میں سننی تھے جب کمارے تھے اس وقت میں سننی تھے جب شادی کی اس وقت میں سننی تھے جب مسجد میں آئے اس وقت میں سننی تھے جب اس ٹیٹ پہ آئے اس وقت میں سننی تھے میں کل بے سننی تھا ہسی چاہ دی پیالی تی بھی کنالے پی غیرت مولوی نہیں شویرے ہو دیکھروں ٹکر کھا لیا تی بھر جی بھر کی کریا جی سارے انو راضی رکھنے لانت تیری زندگی دے ہوتے تو سارے انو راضی رکھی بھرنے ایک دا ہو کے رہے ایک دا ہو کے رہے دو بیڑیاں چاہ پیار رکھنوالا پاہر کی جے بیڑی ایدرلی تھوڑی جی اینو ہو جائے میں سمجھے چاہ سامجھے ایک بھی پیار ایس بیڑی چے ایک بیار ایس بیڑی چے تے جے تھوڑا جا چپو ایدرلی تھوڑی جی اینجنو ہو گئی ایدرلی تھوڑی جی موڑ کی بڑی سی آئیں سویرے سوچ کے دسیا جی موڑا کی بڑی سی عزیزان ایمن پڑھو ایک ور ایدرل شریف ایدرل اربی اردوج میں تو انہوں کہہ پڑھنا تو ساں عربی آئیے پڑھنا تو ساں عربی آئیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابی کا یا حبیب اللہ اچھا ایک گل جڑی میں کیتی ہے نا کہ کئی شاڑے ویچو اینہ نو بھی نہیں پچھنی تو درود دا لفظ وکھا خدا دی قسم میں اپنے پیوتا نطفہ ہی نہیں جیتنو اللہ خربہ یا انام نہ دے تو منو لفظ درود دا قرآن پاک جو وکھااتے صحیح منو ایک بندہ کہنا جی اللہ پاک اللہ پاک دا نام قرآن کے لکھیا ہے میں کہے صرف اللہ لکھیا ہے پاک نہیں لکھیا مولی شاہی گا لیکن کسی کھا لکھا لیا جی میں کہا پاک Petra Phara تے پے عربی جہا ہی نہیں نہیں سمجھ آئی گا لجن کدھی گوھر کیتا ہے تو صحیح اللہ پاک اللہ تییب اللہ تییب کہ پاک عربی دا لفظ نہیں پاک تُسی ہمتے بولو یار کی ہو اشارے میں ہی کام کرنے دی نہیں ہے پے عربی جا ہے جیس بندے نے قرآن پاک توڑے جو پڑھے پہلا کہتا تھے علیف با تا سا پڑھے آنے ہاں جی علیف با تا علیف با مشیطے پا شکولے مشیطے شکولے جیم مشیطے شکولے کیوں بھئی یہ میں لفظ ہے یہ میں یہ نا اے قرآن پاک توڑے گو یہ نا بندیاں شیریہ کنا ہے نا لے ناو کا پیڑنے نا لے چاما پیڑنے یا راتیاں گالہ کیتا ہے آئی تک سنی ہی نہیں وہ اندہ درود قرآن چلی ہی نہیں وہ بھئی کیتے بھی نہیں لکھیا ہم ان پڑھانے پاک چلی کٹ کے بکھا درود اس جڑی سلاتے نا او دا مینہ اردو دے ویچ درود ہے سلات دا مانا اردو دے ویچ جڑا مانا کرنا ہی او نو کین دے نے درود سمجھ آئیے اونتے آگی جنہوں آگی ہو ایک وریا سلام علیکہ یا حبیب اللہ تینوں ربینی بیڑایا تینوں ربینی بیڑایا بھولو تو سیار مجمہ چپے میں نے تقریر کو نہیں کرنا ہی میں ترکا کے نہیں کر جانا ہی بند ہے بند ہے بند ہے جڑے نا ہے سام پوشن ہے انہوں ربینی بیڑایا سجن نے سونے آ میں چانگ دے علاقے لیا تقریر کرنا ہی آستے مولوی بنواہ کھانا کا مولوی صاحب سجن تا لفظ کی ہندہ ہے میں کہا تو انہوں سجن دی سمجھ ہی نہیں لگی کوش سجن او ہندہ ہے جدے کوڑوں کوئی گلت چھپائی نہ جاوے پرا پراہ نو کچھ گلہ ایسیاں دیا نے جڑیاں نہیں داستا کچھ گلہ رازوالیاں باپ بیٹے نو بیٹا باپ نو پراہ پراہ نو پہن پراہ نو پراہ پہن نو ماں تینو تیم مانو کچھ گلہ ایسیاں دیا نے پرسنل گلہ جڑیاں نہیں داستا برے ہر ایک کو ہر ایک کو ہر بات بتائی نہیں جاتی ارے جو سجن ہوتا ہے اسے کوئی بات چھپائی نہیں ہر ایک کو ہر بات بتائی بولو تے صحیح ہر ایک کو ہر بات بتائی نہیں جاتی جو دوست ہوتا ہے اس سے کوئی بات چھپائی تینو ربینی بڑھنائی سجن نی سوڑی آ تینو ربینی بڑھنائی سجن نی سوڑی آ آقا تیرا بیکیا پسینہ خوش بواندہ خوش بواندہ خزینہ تینو ربینی بڑھنائی آقا تینو ربینی بڑھنائی سجن نی سوڑی آ آہ آہ پتھر پہندے سی بول سجن نی سال دارہ تحقیم دارہ ہیڈری محفل زکر مصطفی محفل بلاد مصطفی ماشاءاللہ سبحاناللہ ایک واری نارہ اور مار لو تے موڑ نہ مارے آجے میرا موشن ٹوٹے جاتا ہے ان نارے پتہ کیوں رکھے نہیں کہ مولوی چاٹ سا لے لوے تین نارے پانی دا چٹالہ لے میں نو نا سا چڑ دا ہے تین نا میرا ریڈیئیٹر لی کے بھی چٹے چٹے باد پرانا ٹریکٹر نہیں میں بھی ہر مربیتے جا کے پانی دا لوٹا پونا پوے آگی سمجھے میں عشق مصطفی دنال آج بھی جوانا وہ وکری بات ہے کہ میں بھی سٹھ سال ہو گئے آہ جو سب میں بھی سٹھا سال آنگا کہ تیسے یہ نہ سمجھا جی کہ منڈا جی ہے میں تو اٹھنا بٹھاؤں نا جی باندھکار رہے لیسائی مانس ادی رات بھی نہیں ٹکڑنے ساریاں تعریفان دی لائک اللہ وحدہو لا شریک دی ذات میرا عقیدہ سن دے جایا جے انشاءاللہ بیلکل زنگ لاکے جاؤں آنگا زنگ اتار دیاں گا انشاءاللہ وہ میں ہجی پینڈا چرین دے سا نہ یہ پینڈا جید ڈوکے ہونڈے ہیں پٹھے کتر نا لے تی جڑے ٹوکے نو باددی ہو جائے نا وہ دے موچوں لاناں بگڑھل آپای نیا نہیں سمجھائی گا ہم آدھ کتری ہے نا تھی تھلے نو دیاں لانا جم جان لگ بینی ہے پرالی کتر ہو تھی وہ بھی تھلے نو جان لگ بینی ہے تھی جڑا شیانہ زیمیدار ہوند ہے نا وہ جدو انج کار کے پھیر دیا نا لے تھی بچو چٹا ساف سترا نکڑا ہوند ہے تھی نالے وہ دیاں لڑاں او رڑاں ہاں میں لڑاں اکھی جاننا تسی آن دے نہیں جیو رڑاں ہوندی آنے رڑاں بندے جب موچھے پکے تھی رڑاں ہوندی یہ او رڑاں ہوندی ہو لو وہ بھی ختم ہو جان دی کیوں میں ایک دن اپنے بڑے پاجینے پوچھے ہمیں گا تشید ڈڈے بڑے خدھیب ہو میں نو یہ دس سو پی او اینجے اینجے کرندے نال وچوں چٹا کے اونے کڑا ہوند ہے اوہ اندھے گارسون اوہ دے ویچے حسن چٹائی خوبصورتی اوہ دے ویچے اے جیڑا ٹوکایا ریتی اے کچھ رانگ ساز نئی بنایی اوہ دے ویچے روشنائی اوہ دے ویچے چمک اوہ دے ویچے خوبصورتی ٹوکایا دے ویچے پہلائی سی شرف اے ویچے اے دی دوستی ہوگئی چھٹا لے نار اے دی دوستی ہوگئی اور کسی کماتے نار اے دی دوستی ہوگئی مکہی نار اے اوہ نا دی دوستی جب ہے بے کے نا اے دا مون جڑا سی نا وہ بھی گندہ ہوگیا اے دی چمک بھی ختم ہوگئی سجنوں پاڑے میں چمک ٹائل آئیے اوہ جڑا سنی ہوگئے سیال لجپال دا منن والا ہوگئے سلطان علارفین دا منن والا ہوگئے میرے تاتا ساغ میرے ہو سے کاف میرے پیر بھول رہے دے تاجدار دا منن والا ہوگئے اوہ دے جے جمک تے پہل آئیے بس پیڑیا کول بیک کے اوہ دے اوہ دے حسن دے اوہ دے تھوڑی جی محل کو جہل ہوئیے میں قرآن پاک دی دلیل دے نہ ہو اے سایج ریتی پھیر کے جا مانگا دوبارہ پھر جمکایا جاو چمک تا تیرے پہل آئیے تیرے ایمان دی روشنی تا پہل آئیے لیکن قدی ہو دے کول بہے قدی ہو دے کول بہے آئی ساڑے نا بہتے مسئلے تھے بڑیاں اپنے کولیں بڑھائی پھیر دیا نے آئی بڑیاں دی شریعت وکری اوہ کہیے آکے میرے کو مسئلے پویز مولی شاہب آ کدھا میں کہے اے کدھے کچھ روڑا ہے آکے بیکھے نو وڈی باجی جڑی یہ انہیں آکھی ہے میں کہے یہ تھے باجیاں بوجیاں دا ذکر نہیں یہ تھے یا قرآن چلے گا یا مصطفیٰ کا فرمان چلے گا دیکھتے میں کہے سانو وڈیاں چھوٹیاں باجیاں لے کے بہ گئے ہیں ایک جاہل بیر لے کے بہ گئے ایک جاہل مولوی لے کے بہ گئے ایک جاہل نات خان سانو لے کے بہ گئے نات جاہل شائع سانو لے کے بہ گئے ایسے ایسے اوٹ پتنگ شیر پڑھ کے جناب سنیاں دے اسٹیئی دے ہوتے سنیاں دے عقیدے نو خراب کرنے دے واسطے ارے خدا راہ جب کوئی کلام پڑھو پہلے دیکھو یہ ہمارے مسئلہ کی تاہید کرنا ہے یا نہیں کرنا لوکان نے موڑ خراب کر چھڑے لوکان نے عقیدے خراب کر سنڈ میرے کملی والے آقا اللہ رب العالمین نے فرمایا مابو بیلان فرما دے وکل نوہ سی پارائی سورہِ الاراف حضرت جیہاں لکھیا پیادے قل یا ایوہ اللہ سو انی رسول اللہ علیکم جمیہ رب العالمین فرمایا محبوب کل کل سیگہِ عمر حکم پایا جنگل مابو بیلان فرما دیو اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیہ میں تُسا ساریاں دے وال اللہ دا رسول بڑھ کی آیا تُسا ساریاں دے وال اللہ دا رسول بڑھ کی آیا عزیزہ نیمان توجہ فرمانا میرے بھائیا جنابِ آدم جنابِ خصہ رسول اللہ نیمان توجہ جنہیں بیل نبی آئے کوئی کسی علاقے دے وال کوئی کسی برادری پاس دے وال کوئی کسی قوم دے وال کوئی کسی نگر دے وال کسی علاقے دے وال کسی برادری دے وال دے وال کوئی کسی خاص علاقے دے وال دے وال جتوں میرے تے تھوڑے لجپال نبی دیواری آئی رب العالمین فرمایا محبوب نہ تو صرف مکہ والیاں دیواز تھے نہ صرف مزینے والیاں دیواز تھے محبوب جتوں جتوں تک میری خدای ہے اوٹھوں اوٹھوں تک تیری مصطفی جتے دیتے دا میں خدا اوٹھوں اوٹھوں دا تو بادشاہ اوٹھوں اوٹھوں دا تو مصطفی محبوبہ میں خدا آسمانہ داوی میں خدا زمین داوی میں خدا تاری صاحب نے افتدائیہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین تمام تاریفہ و صلاح سے واسطے دیڑا آلمین دا رب آلمین دا رب دا مانے پالن والا رب دا مانے پالن والا کی نائیں بولو رب دا مانا کیے آلمین رب اللہ دی شفت رب اللہ دی بولو کہ سہی اللہ دی ماشاءاللہ میں نے پتا ہے تو سی شکولان جو پڑے ہو کہ میں بھی وہی گلہ کرنی ہے یعنی پرانی ہے جوڑیاں دو جی تھی جی جا بگی تھی تھی ہیں سن ہوئی رب صفت محبوب دیواری آئی اللہ کریم فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے در رب العالمین او در رحمت اللِلْعَالَمِينَ اے در رب صفت ہے او در رحمت صفت ہے پھر جیڑی صفت ہوں دیئے وہ موصوف دے بغیر ہوئی نہیں سکتی ماشاءاللہ 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 پڑھو پڑھو دو جی تھی جی دا کہتا جیڑی صفت ہوں دیئے جیڑی صفت صفت یعنی خوبی ہی وہ جیڑا خوبی والا ہو وہ انہوں موصوف کہیں دے نہیں جیڑی خوبی ہو وہ انہوں صفت کہیں دے نہیں صفت جدوں تک موصوف نہیں ہوئے گا یعنی مولوی تکریر بڑی سوڑی کر دے مولوی ہوئے گا تے تکریر ہوئے گی پھلانا ڈرائیور گڑھی بڑی سوڑی چلاؤں گا گڑھی ڈرائیور ہوئے گا تے گڑھی چلے گی موصوف ہوئے گا تے صفت ہوئے گی آلامین دا رب رب ہر جگہ تے حاضر ہر جگہ تا ہر جگہ تا پالن والا اللہ رحمت اللیل آلامین ہر جگہ تے رحمت میرا کملی والا آلامین دی رحمت میرا کملی والا یہ تھے یہ تھے صفتے اوٹھے اوٹھے ہی موجود موصوف یہ تھے بھئی اتفن واسطے میں نبی رحمت ہے کے نہیں بولو اے بستی اوڈاں والی ہے ماشاءاللہ اتفن دا نبت و اڈے واسطے کملی والا رحمت ہے کے نہیں رحمت تے صفتے رحمت تے صفتے تے صفت موصوف دے بغیر بولتے صحیح موصوف دے بغیر صفت ہوئی نہیں سکتی بھئی فلانا بڑا وادہ ہے بڑا وادہ ہے فلانا بھئی وادہ ہوئے گا تے صفت ہوئے گی تے جے وادہ کبرچ پیاؤ ہوئے تے صفت ہوئے گی نہیں ہوئے گی اس لیے کہ موصوف کی صفت جو ہے یہ موصوف کی محتاج ہے تے کملی والا آلمین دی صفت ہے کملی والا رحمت اللی آلمین رحم آلمین کے لیے رحمت یہ مصطفیٰ رحمت جو ہے یہ مصطفیٰ کی صفت ہے جہاں صفت ہوگی وہاں موصوف ہوگا جہاں موصوف نہیں ہوگا وہاں صفت نہیں ہوگی جہاں رب نہیں جہاں رب ہے وہاں خدا موجود ہے جہاں مصطفیٰ ہے وہاں رحمت ہے جہاں مصطفیٰ ہے وہاں رحمت ہے جہاں رحمت رہی ہے وہاں مصطفیٰ بھی نہیں اور دوسری عید پڑھ سورہ الاحضاب اللہ پاک فرمایا النبی بولی سبان اللہ ویخ قرآن پاک سورہ الاحضاب بائی مشی پا رہی حوالہ خلط ہوئے چوک تیرا کٹ مار چھے پسٹل میرے سینے دے چھلی کر دے خدا دی قسمیں تینا کوئی نہیں پوچھے اگر جات خون معاف اب اللہ تیرے سامنے قرآن دے بیچے اللہ کریم فرمایا ہے مومنوں میرا معبوب تے توڑیاں جانا تم ہی زیادہ قریب یا اللہ تُو کتھے میں رب العالمی نے فرمایا نحنو اقرابو الیہ میں حبل الورید تجھی ایت مولا تُو کتھے میں فرمایا وائدہ سالہ کا عبادی انیفہ امی کریب اللہ پاک فرمایا میں توڑے قریبا فرمایا میں توڑی شارت تو بھی قریبا یا اللہ سادہ نبی فرمایا مومنوں النبی او اولا النبی او مسلمانوں پڑے لکھے ہو میرے بھائیو النبی پڑنوں میں چاہے گا النبی پڑنوں میں چکیائے گا النبی او اولا لکھن چاہے گا النبی او میں میں عرض کریں اس میں معرفہ بھی پڑے ہوں گے آپ نے اس میں نقرہ بھی پڑے ہوں گے وہ بھولنے کے لیے پڑھے تھے وہ بھولا دینے کے لیے پڑے تھے اس میں معرفہ علی فلام جس کی ابتداء کے ساتھ آجے اس کا معنی ہوتا ہے ہونگے تھے بڑے پڑے ہو جیا کوئی نہیں ہونگے تھے بڑے بولتے صحیح ہونگے بڑے پڑے ہو جیا النور النور یعنی نور میں مد بڑے ہونگے پر کہہ رہے علی فلام لا کیا نہ اے دیور کا نور ہو رہا ہے نہیں کوئی نہیں یہ اس میں معرفہ ہے النبی او اولا پڑا چکی آئے گا النبی او اولا بالمومنین من انفر سے رب العالمین فرمایا او ایمان والیو جی سونا جی پروردیار فرمایا میرا نبی مومن تو آڑیاں جانا تو بھی زیادہ قریب میرا نبی تو آڑیاں جانا تو بھی زیادہ قریب اللہ قریب فرمایا کولیا ایو حنہ سوئنی رسول اللہ علیکم جمیہ میرا محبوب قائنات واسطے نبی بند کی آیا آسمان آدھا کملی والا نبی آسمان والیاں دا سونا آسمان والیاں دا نبی زمین والیاں دا نبی سطہ آسمان والیاں دا نبی میرے کملی والیاں کا فرمایا لو کو رحو للالمین نے منو بادشاہ بنائے کملی والیاں کیوے دا بادشاہ فرمایا زمین دا بھی میم بادشاہ آسمان آدھا بھی میم با dise کملی والیاں جدے بادشاہ اوڑا دے وزیر بھی اندے فرمایا میرے دو وزیر آسمان آدیں mest فرمایا دو وزیر زمین دےatta سوڑی سوڑیاں دے نامی جہتا عدیس پڑ کے وست میرے کملی والی آقا فرمایا جہے میرے آسمانہ دی ہوتے وزیرے ایک دانہ عمر فاروقے ایک دانہ میکائیلے دجھے دانہ جبرائیلے جہے زمین دی ہوتے میرے وزیرے ایک دانہ عمر فاروقے دجھے دانہ ابو بکر شدی شبان اللہ نہیں آئی کہتے چیڑتے نہیں آئی شدی کے اکبر دانہ آسمان میں ہمین گھڑی پر تال ہوں میرا کام کی یہ تھے ٹیر پی آوے چوکے پران کر دینا کملی والی آقالی صلاة و سلام نے فرمایا لوکو رب میں نے منو بدبادشاہ بنائے پجواشی بارہ پڑ قرآن اللہ کریم فرمایا فلاو رب بکلا یوں منو نہ حتا یوں حق کے موق سوریاں منو تیرے رب دیسا او بندہ ایمان والا ہے ہی نئی جیڑا تینو حاکم نامنے فلاو ربی کا لائیو منو نہ لائیو منو نہ حتا یوں حق کے موق مابوب جیڑا تینو حاکم نامنے میں انو ایمان والا سمیدہ ہی نئی کملی والی آقال فرمایا زمینہ دا میں بادشاہ آسمانہ دا میں بادشاہ زمین دیو تے میرا شدی کی اکبر عمر فاروق میرے وزیر پوری دنیا دے دو وزیر سفہ آسمانہ دیو تے دو وزیر ایک دانا میں کہی لے دو جے دانا بولی تے سہی دو جے دانا جبرائی لے پتا جلیا جبریل میرے نبی دا وزیر میکائل بھی میرے نبی دا وزیر ابو بکر بھی میرے نبی دا وزیر عمر فاروق بھی میرے انی رسول اللہ علیہ کم جمیہ عزیز آنے مل آ میرے سنے نبی دیاں شفتہ کریے میرا نبی او نبی جیڑا آدم دا وی نبی ہے آدم علیہ السلام بھی دنیا دیوتے آئے نبی بڑھ کی آئے اللہ باگ نے ساری مخلوقات دے ویچوں انسانوں پسند فرمایا بڑے لکھے لوگ بیٹھے ہو ذرا ابتدائیہ کلمہ ساری مخلوق دے ویچوں کنیاں لکھی اٹھارہ ہزار مخلوق ویچے کیڑے مکوڑے پاکے اٹھارہ ہزار مخلوق اور کنیاں لکھی اٹھاری ہزار مخلوقات ساری آن دے ویچوں اللہ باگ نے انسانوں پسند فرمایا رب العالمین قرآن جو فرمایا وَتِّنِ وَسَيْتُونِ وَتُورِ سِنِينَا وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِيرِ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِي انسان میں تین بڑا ہی سونا فرمایا را باندھا ہے را باندھا ہے وَتِّن منو وَتِّن دی قسمِ زیتون دی قسمِ تُورِ سِنَا جیتھے موسیٰ علیہ السلام جاندے سن وَادیِ تُورِ سِنَا منو اس مقام دی قسمِ وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِيرِ اس مقام شہر امن والے شہر دی قسمِ رب چار قسمہ بیان کر کے فرمایا اللہ پاڈر خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي اَسَنِ میں تینوں انسان بڑا ہی سونا ہے بڑا ہی سونا ہے ساری مخلوقات باز لکھیا ہے ٹھارہ ہزار مخلوقات باز لکھیا ہے چاری ہزار مخلوقات جنی بھی مخلوقاتیں سارے ہاں دیوچیوں اللہ پاک نے انسان نو افضل بنایا ساری سارے انسانہ دیوچوں اللہ پاک نے ایک لکھ تے چوہی ہزار نو چون لیا جنہ نو اللہ پاک نے نبو ودہ تاج پہنایا اور جنہ بھی والے ایک سو ایک ہزار تے چالی چوہی ہزار دیوچوں اللہ پاک نے تین سو تیرہ نو بنتخب فرمایا چون لیا فرمایا تُسھی نبی ویو میں توانو اپنا رسول بھی بناو لگا نبی وی نے رسول بھی اونا تین سو تیرہ دیوچوں اللہ پاک نے اٹھا نو چونیا اونا نو فرمایا توانو صاحب کلمہ بنایا آدم تیرا بھی کلمہ نو تیرا بھی کلمہ موسیٰ تیرا بھی کلمہ ابراہیم تیرا بھی کلمہ لا الہہ اللہ اللہ ابراہیم و خلیل اللہ لا الہہ اللہ اسماعیل و زبی اللہ اٹھاندہ کلمہ جاری ستاندہ کلمہ لوگ کی پڑھ دینے اٹھاندہ کلمہ لا الہہ اٹھاندہ کلمہ محمد رسول اللہ و نبی بھی پڑھ دینے رسول بھی پڑھ دینے تے کل کائنات بھی پڑھ دینے اٹھاندہ کلمہ اس نبی دی تاریخ فار رہے اللہ میرا موضوع شروع ہو گیا اللہ کریم فرمایا سونا آلہ مین دے واسطے میں تنوں رسول بنا کے پھیجیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بڑی شانوالے آئے موسیٰ علیہ السلام بھی بڑی شانوالے آئے آؤ قرآن دے کھولو پوچھئے فرمایا فرمایا یہ رسول نے بادیاں دیوتے فضیلتہ دے چھڑیاں نے یا اللہ کی میں فضیلتہ دیتیاں نہیں فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے قوم فرمایا لو کو میں اللہ دا نبیہ میرا میرا کلمہ پڑھ لو لا الہہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پڑھ لو لو کہاں کیا عیسیٰ اے میں کلمہ نہیں پڑھیا چاندہ جے تُو ساڑے گولو کلمہ پڑھانا چاندہ اپنے نبیہ ہون دی کوئی دلیل وکھا اپنے نبیہ ہون دی کوئی دلیل وکھا جنابِ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فرمایا آجا ہو میں توانو تکریر سنو نوان نالے میں توانو اپنے نبیہ ہون دی دلیل وکھانا اپنے نبیہ ہون دی دلیل وکھانا اوہ جڑی تکریر عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی اوہ سجنو اوہ تکریر تے آج بھی قرآن دے وچھ لکھی ہوئیے یہ تُو پڑھے نہ سمجھے نہ تے میرے وستگل نہیں اے مسلمانوں درہ آلے عمران کڑی آجے آلے عمران دے وچھ جنابے والا عیسیٰ علیہ السلام آکھیا میں اللہ دا نبی بن کیایا تے میں اہمیں نہیں آیا عیسیٰ علیہ السلام túl بولو تو سہی۔ میں اہمیں اہمیں نہیں آیا میں اللہ دے کولو تھوڑے واسطے دلیلان لے کی آیا پروف لے کی آیا میں کوئی سند لے کی آیا ٹپلوما لے کی آیا میں کوئی تھانٹی لے کی آیا میں کوئی مرتبہ لے کی آیا میں اہمیں نہیں آیا قرآن بولیا اللہ فرمایا میں توڑے کو باستے توڑے رب دے کولوں پورا پورا پروف لے کی آیا ہونا کیا عیسیٰ دسترے کل کی تھارٹیے فرمایا انی قد جے تو کم بے آیا تن رب کم انی اخلو کو لکم منتی نے کہا یا تی تیری فانفق فیہ فیہ کونو تیرم بے اذن اللہ وَعُبْرِعُ الْأَقْمَحَ وَالْأَبْرَسَ وَأُحْيِ الْمَوْتَ بے اذن اللہ وَأُنَبْیُوْكُمْ بِمَا تَقُلُونَ وَمَا تَتَّخِرُونَ فِي بَيُوتِكُمْ اِنَّ فِي ذَالِكَ لَآیَةً لَكَمْ اِنْكُمْ تَمْ مُؤْمِنِينَ فرمایا وکھاما وکھاما دلیل آمپڑیاں وکھاما پروف میں کیا عیسیٰ دست تو جوا کیا میں نبی تے نبی اہویں نہیں ہوں دا نبی اہویں نہیں ہوں دا ودے کل شانہ دگریان بڑیاں ہوں دیا نمو جزات ہو دے کل بڑے ہوں دے تیرے کل کیے فرمایا میں مٹی دے ویچ پانی پا کے اے تسی مٹی لے کے آؤ ویچ پانی میں پا دے نا انو مٹی نو بنا کے میں ان دی مورت بنا ہوں گا اے پہلے زمانے چو تو گو کوڑے نہیں سی ویک دے ہوں دے ایک بند دا سیری لیا انہ کوئی نہیں ویکھے انہ سرہو چھتر جڑا مو بیالی ویکھے انہ اور کج نہیں ویکھے نہ انہ کتاب ویکھی ہے نہ انہ قرآن ویکھے نہ انہ حدیث ویکھی ہے انہ نے ایڈا ایڈا ویکھی ہے تیرنو مبارک ہوگئے ایک کاروی انہ نے اجھاڑے نہیں انہ نے اجھاڑے نہیں تعلیمہ شکولہ دے ویچوں کالجان دے ویچوں بچے بھی انہ نہیں دھڑائے نہیں صدقے جامعہ اس مہام باپ تو جنہیں جامعہ دے بچے نو ایڈا سارا مو بیال لے کے دے دے صدقے جامعہ اس باپ تو جس بچے نے جس باپ نے بچے نو قرآن پاک لے کے دیتے ہیں حدیث لے کے دیتی ہے اسلامی کتاب لے کے بیٹھا چل استاد دیکھو جا کے پڑھ لا الہا اللہ محمد الرسول اللہ تجھے دن استاد پڑھائے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمہ نرحیم مالک یوم الدین جدہ قرآن پڑھتا جائے گا رابط فرمائے گا فرشتیوں دیکھو میرا بندہ زمین دے ہوتے زمین دے ہوتے تسیان دے سی آدم پیدا نہ کر خون ریزی کرے گا میرا بندہ بکھو چھوٹی عمر دے ہوئی چیتے قرآن دیا تلاوتا پیا کر قرآن دیا تلاوتا پیا کرتا ہے آئیدہ مسلمان آئیدہ نوجوان اتے کھیس لے کے پتہ نہیں ساری رات کی ویند ہے انگلہ ماری جاند ہے پتہ نہیں کی ویکھی جاند ہے اتوں آگے جی ٹیک ٹاک جی ٹیک ٹاک بانگی ہے جانا گوالیاں ٹکٹو کاریانے ایک مسلمانہ دا شیوہ ہے ایک مسلمانہ دا شیوہ نہیں ایک گمار لوکاں دیکھتا ہم نے ان پڑھتے جاہل لوکاں دیکھتا ہم نے پڑھیا لکھیا جتوں بھی کوئی کرے گا ایسا کم کرے گا ایسا عمل کرے گا کہ دوسرے زیواستے نصیت بان جائے عزیز آن ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام آکھیا لیاو مٹی توجہ دے نال بھئی تقریر شروع ہو گئی لیاو مٹی میں ہوں دے ویچ پانی پاکی ہوں دی مورت بنام پھر کی کرا بانا فاکھ تو فی ہے مر روحی بانا فاکھ تو فانفو خوفی ہے فا یکون و طائرم بے ازن اللہ مٹی تھی اندر پانی بھی میں پاو مورت بھی میں بنام بھوک بھی میں مارا ادھ کر کے چھڑاں گا پرندہ اوڈڑن لگ پھئے گا پرندہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پرندہ آج ساڑے پتہ کلمہ پڑھ کے آنے نہیں اللہ ہی شب کچھ کرتا ہے اللہ اللہ کسی بات کوئی کوچھ نہیں کر سکتا کوئی کوچھ نہیں کرتا اور قرآن آندا پہا عیسیٰ نے آنکھیا لیا او مٹی مورت بنام اے دیوے جو پھوک مارا فا آنفو خوفی ہے گاڈی اللہ دا قرآن اوالا خلق ہوئے شوق تیرا ہوئے گا پسٹل تیرا ہوئے گا سینہ اس فقیر دا ہے تیجے عیسیٰ دا مقام ہوئے تیجے محمد مصطفیٰ دا کی مقام ہے پھر عوضہ کی مقام ہوئے گا جدے پچھے مسجد اکسا دے اندر آ کے نبی نمازہ پڑھ دے جدہ کلمہ عیسیٰ بھی پڑھ دے اے میرالی دینلو کی سارے پڑھو بھئی سارے اے میرالی دینلو کی تیرے نال سنیا اے میرالی دینلو کی تیرے نال سوڑے اے میرالی دینلو کی جنابِ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا لیاو مٹی تیرے نال سوڑے پڑھ دے جنابی نمازہ پڑھ دے اے میرے کل چکے لیاو ماتے پیٹھو جڑا ہاں ماشاءاللہ اے میرے ساسی کامتری دا شکار ہویا میں نوں اللہ نے اٹھ پتر دیتے ہیں چار تیاں دیتے ہیں دو بھی بھی اللہ باکھ نے دیتے ہیں اور میں بچے بھی سنیا لبی آئے تیاں بھی سنیا لبی آئے ہیں میں وہ ناوال بھی آئے نے اور جنے قرآن دلوں کے مندے نے کیوں کیوں مو پیڑا کیتہ بیٹھائیں پھر آکھا دلوں کے سبان اللہ جی اپنا عقیدہ چھڑ کے تھی آپ کو تو بھی آنے انتے فیڑے مو اے ہو جی رشتہ داری دا جیڑا نبی دا سکا نہیں ہویا تیرا کیمی ہوئے گا جیڑا تیرے گوست دا سکا نہیں ہویا اور تیرے پیر باہو تے پیر سیال دا سکا نہیں ہو تیرا کیمی سکا ہو سکتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوئے بولو سوال ہی اوہ پرلی ٹیل دی تیری نہیں بول دی پھئی اوہ ڈالی بستی بھی بولے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اوہ اوڈ بڑا دلیر ہوں دا جے ہاں خدا دی قسمیں اوڈ ساڑھے علاقے پر میں چلو اور ہی گالکار دا رین دیگے ہمیں موشنی نکھران گو اوہ اوہ نکھران موری شاہب سانو کی اے بڑے دلیر ہوں دے آئے ایمیں نہیں مان دے سمجھ آگی کہ نہیں آگی آئے ایمیں نہیں مان اوہ اوڈ بڑی الہکمہ فرمایا جڑا مان دے بطن چو انہا پیدا ہویا ہوئے چوڑری برادران وہ دا آج بھی علاج کوئی نہیں وہ دا کل بھی علاج کوئی نہیں سی امریکہ لبنان جپان انڈونیشیا پاکستان ہندوستان جپان لبنان لندن امریکہ یورپ ایشیا کتے وہ دا کل بھی علاج نہیں آج بھی ہوتا علاج کوئی نہیں جڑا مان دے پیٹو ہی مان دے پیٹو ہی انہا پیدا ہویا ہوئے وہ دا کل بھی علاج کوئی نہیں سی آج بھی علاج مگر اوش وقت آج تو انہا چر پہلا آج تو انہا چر پہلا پندرہ سال تے اے ہوگے تے چھے سو سال پیشلا دوزار تقریباً دوزار سال ایشا علیہ السلام نے دوزار سال آج تو دوزار سال تقریباً پہلاً جڑیاں نو اعلان کیتا فرمایا لیاو جدا کتے علاج نہیں ایشاہ اپریشن کرے گا فرمایا نو اپریشن نو میڈیسن نو انجیکشن نو ٹیبلٹس کوئی دوائی نہیں کوئی ٹیکہ نہیں کوئی اپریشن نہیں ایشاہ کی میں علاج کرے گا فرمایا نبوبت والا ہاتھیں دکر کے نارلہ مانگے نبوبت والا بولتے سہی تو جو تو جو تو تھی چوکے تُریا پھرنے تے انہیں نبی چھا دیور کا نبی چھا دیور کا 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 ایشا علیہ السلام آگیا میں ہاتھ لاما کا ہاتھ لاما تے انہ وہ بولتے سیاد ہاتھ لاما تے انہ ٹھیک ہو جائے کنیاں دلیلہ ہو گئیاں دو مٹی رجھ پھوک ماراں پرندہ بنا کے ہدا دیاں دجا نبی نے نو ہاتھ لاماں ٹھیک ہو جائے والا براسا فرمایا جسم تے گوڑ پہ آوے کوئی دوائی نہیں بلا مانگا جسم دے کے حصے دے نبوت والا ہاتھ لاما برس ٹھیک ہو جائے گا نشان ختم ہو جائے گا پٹھے بڑ دیا تینو تاتری بات جے آرام دیا جائے گا پر نشان نہیں جاندہ نشان نہیں جاندہ میں ایک وری موٹر سیکل تو ڈگا سلنسر لاک گیا آرام آگیا پر نشان عجیبی باقی ہے نشان عجیبی باقی ہے تو انہوں میں کہیں آنو کہیں نشان ہونے نے نشان باقی ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام آکھا جدو میں انج کار کے ہاتھ لہونے نا تے شفاہ بھی ہو جانی ہے تے جلد بھی انج ہو جانی ہے جو میں انہوں قدی زخم ہے کنیاں دلیلہ ہو گئی ہیں کنیاں ہو گئی ہیں تین ہونے چوتھی ہونے لگی ہیں فرمایا چلو کسے کبرتے میں انہوں لے چلو یا کوئی مویا پیا ہے تو آڑی بستی دے ویچھے تادہ مریہ ہوئی چوکھے منجی میرے کو لیا ہو میں انج کار کے ہاتھ لاؤنے آکھنے اٹھو یا اللہ دےو کمنا آکھنہ تے میں آئی ہے نا بولو تو سہی آکھنہ تے اوہ جن نہیں اللہ دےو کمنا جندا پھر تو ہوں کار دے اللہ دےو کمنا جندا تو سہی رہے اللہ دےو کم دے نا عمران خان پھر بال کار دیکھا میں ویکھا کیسے بوت ہی دے ویچھوں کے لاؤن پیا کرنے ویخ نبیدہ شانس فرمایا وَا اُحِيَ الْمَوْتَ وَا اُحِيَ الْمَوْتَ بے ازنِ اللہ میں اللہ دےو کمنا موہے زندہ کرنا ہوں پہلے گل مٹیج پانی پاکے مورت بناوا پھوک مارا پرندہ ہوت جائے دجا ماں دے پیٹوں انہ پیتا ہویا ہوئے ووہی ہاتھ لاما ووہی ٹھیک کوڑے نو ہاتھ لاما ووہی ٹھیک مردے نو ہاتھ لاما دے ووہی ٹھیک ہونا کیا پیارے عیشہ بڑی گلے یار بڑی گلے تو تے ہاتھ لاؤنا تے مردے زندہ ہوئی جاندے نہیں اٹھ کے بے جاندے نہیں عیشہ بڑی گلے آپ نے فرمایا میرے کو ہوروی ٹیر ساریاں دلیدانے ٹیر ساریاں انہا کیا اوہ کھیڑیاں اگلی لہن سمجھ آ رہی ہے میری گلے آجے تے تو آنو میں شیر سناؤنے نہیں آجے اینہ دلیلہ تے روپیہ کون دیندہ ہی قرآن سناؤ ساری رات کٹے تر آڑنگی جاوے مولوی روپیہ نہیں دیندہ آجے تے زلوفان دے چلے وے چلے زڑنے روپیہ تے آسی بھی تے لہنہ آئے آسی جڑیاں گھڑیاں جو قرآن پارکی آئیں آسی بھی کوش لہکے جانے ہیں شیر سناؤنے ہیں تو آنو پاہ میں دو دو لطانہ شیر ہوئے سناو آنگے انشاءاللہ وہ جو وہ اوہیل فرمایا چوتھی رشانی وہ اوہیل موتا انہا کیا عیشہ بڑی جانے فرمایا نہیں میں آج تو آنو آپ نبی من آکے جانے میں نبی ہیں منو انہا کیا من نہیں بیٹھی ہیں فرمایا اور سنو اور سنو اے توجہ کری آجے اے توجہ کری آجے اے توجہ کری آجے ساری سندگی تینو مسلا نہ پھل لے اے تیسرا سپارائی اے قرآن پاک دے اندر تیسرا سپارائی سورت دنائی آلے عمران سورت دنائی ایسی علیہ السلام آکھے آگلی نشانی سن لو فرمایا جو کھا کے آئے ہو میرے کلوئے ہو بھی پوچھ لو جو کھا کے آئے ہو آہا ہاں جو بولت سیاد تو انہوں پتہ ہے میں کی کھا کیا ہے نہیں میں نو تو آٹا نہیں پتہ پاڑنا میں نو نہیں پتہ میرا پاڑنا نہیں پتہ کیسی علیہ السلام آکھے جڑا جڑا بیٹھے ہو نا جڑا مرضی میرے کو پوچھ لو جو تُس ہی اپنے کروں کھا کے آئے ہو میرے کو پوچھ لو شبہان اللہ نہیں آئے ہو کھا کے تُس ہی آئے ہو اپنے اپنے کرانچوں آئے ہو میرے شم نے نہیں کھا کے آئے ہو فرمایا جو کھا کے آئے ہو لو کہ بیٹھے کھا کے آئے ہو بیٹھے کھا کے آئے ہو کمرے جو بیٹھے کھا کے آئے ہو جو بھی کھا کے آئے ہو جتے بھی کھا کے آئے ہو میرے کو پوچھ لو میں دسنا تو آنے تُس ہی کی کھا کے آئے ہو اے قرآن پاک اے عیسیٰ دیاں گلہ ہی تے جے تُو اپنے نبی نو آکھیں ساڑھے نبی نو تے کان تبی چھی دا پتہ نہیں تے موڑتے نو مبارک ہو ساڑھے نبی دا کلمہ چھڑ مگرون لو ہوتے عیسیٰ دا پڑھ لیا عیسیٰ دا پڑھ لیا کیونکہ عیسیٰ کیا ہے اے قرآن نے تصدیق پیا کر دے عیسیٰ کیا جو کھا کے آئے ہو وہ بھی پوچھلو وہ ماتت تخیرون فیبو یوتے کم وہ جو کار چھڑ دائے ہو وہ بھی پوچھلو جو چھڑ دائے ہو جو چھڑ دائے ہو کو بھی پوچھلو بھائی باس 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 بان اللہ نہیں میں جو کادے باس تے آج یہ تے میرا ناشتہ بھی نہیں ہو جا ہاں جی میں کوئی تھکڑا کڑاڑا مولوی ہیں میں سنیا تھا چوکی دار تے چوکی دار آتنوں سوندھا نہیں کوئی چوکی دار کسی کے گاری کی حفاظت کرتا ہے کوئی چوکی دار کسی کے سٹور کی حفاظت کرتا ہے کوئی چوکی دار کسی کے گھر کی حفاظت کرتا ہے کوئی چوکی دار کسی کے زمین کی حفاظت کرتا ہے کوئی چوکی دار کسے کے مویشیوں کی حفاظت کرتا ہے ارے سنیوں میں وہ چوکی دار ہوں جو اپنے سنیوں کے ایمان کی حفاظت کرتا ہوں میں اپنے سنی نوجوان نہ دے ایمان دی حفاظت کرنا اس لیے کہ مال مویشی لٹ گیا تو پھر آ جائے گا باڑی چلی گئی پھر آ جائے گا اگر ایمان چلا گیا تو پھر نہیں آئے گا ایمان لٹ گیا تو پھر واپس نہیں آئے گا عزیزان ایمان عیسیٰ علیہ السلام کیا کیا جو کارچھاٹ آئے ہو تے جو کھا کیا آئے ہو ایک بندہ اٹھیا دو جا اٹھیا تیجا اٹھیا عیسیٰ داس میں آیا کی کارچھاٹ کیا فلم آیا فلانے تھا تے فلانی شہر آ کیا ہے عیسیٰ ہی تھے تار وہ ڈانی بستی کار پرانی بستی چار سو چودہ چاہتے کارکت تھے گوجھرے کارکت تھے شیخوپورے کارکت تھے لاہور کارکت تھے ازاد کشمیر کارکت تھے لیا چانگ کروڑ فتح پر فرمایا جو کھا کیا ہے وہ بھی پوچھنا جو چھاٹ آیا وہ بھی پوچھنا ہے آجا ہون چلیے میرے پاک نبی دی بارگا دی اندر آکالی سلاة و سلام دے دیوانیوں شمائری سالد دے پروانیوں میرے پاک نبی دی بارگا دی اندر ایک آرابی آیا چوڑے دی اندر جنا بیوالا آجا کھگی دے بچھے پاہی ہوئے نے کھگی دے بچھے چھوڑے دی اندر پاہی ہوئے نے آگی آخر لگا ہے محمد آجے کلمانی شیفڑیا میرے پاک نبی دا آخر لگا محمد جے تو دس سے میرے چھوڑے دی اندر کیے جے تو نبی ہویا تو تنو پتا ہو گے گا جے تو نہ در سکیا من تنو قتیوینن بھی نہیں مننا گا دس میری چھوڑے دی اندر کیے میرے پاک نبی فرمایا زرمار آگیاں دیئے سونیا کرم کما دے تیرا کی جاندار سونیا کرم کما دے تیرا کی جاندار میرے ستے لیکھ جگہ دے تیرا کی جاندار سونیا کرم کما دے تیرا کی جاندار میرے آکالی صلاح کو صلاح فرمایا فرمایا آرابی کی پوچھنا ہے جی میں نبی ہویا تے دستے مانگا فرمایا تُو تے چوڑی آلی گل پیا پوچھنا ہے میں تینوں اے بھی دستنا مائے بچے کی دے لے کی آیا یہ بچے کی دے لے کی آئے عزیزہ نے مانگ فرمایا آرابی ذرا ویخ مکان دے بنیرے والویخ مکان دی چھت والویخ اوکوگی کر دوں دیا کی آن دی پیئے سونیا مدینے دیا تاجدارا اگر تُو نے میرا مکہ در نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے اگر تیرا دیوان نہ یوں لوٹ جائے یہ گھر کس لیے ہے یہ دارے کس لیے ہے عرابی قدمات دیکھ پیا آن دا پیا سونیا میں من گیا تُسھی اللہ دے سچے نبیوں نہ لے کلمہ پڑیا تے نہ لے تُریہا جاندے نہ لے تاریفان کر دا جاندے نہ لے تاریفان کر دا جاندے میرے آقا دیا تاریفان پیا کر دا جاندے آن دا پیا سونیا لج پالا مدینے دیا شہنشاوا تیرے ورگا دنیا تھی آیا کوئی نہیں نہ بن سکے گی نہیں چاس نہیں آئی میں چاس نہیں ہے نہ بن سکے گی نہ بن سکے گا نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تُو شاہِ خوبہ مل کے مل کے تُو شاہِ خوبہ تُو جانے جانا آقا تُو شاہِ خوبہ تُو شاہِ خوبہ تُو جانے جانا اے چہرہ ام مل کتاب تیرا نہ بن سکے گی نہ بن سکے گا آقا نہ بن سکے گی نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا دو مسئلے سنا کے تیجہ مسئلہ اپنے نبیدہ سنا کے تباس تقریر ختم کرنی اینے چرنو ادھا پوڑا کہیں ٹالانگ جڑھنا ہے عزیز آنے میں نے عیسیٰ علیہ السلام کیا کیا انہا لے آہو میں ہاتھ لام آگا ہاتھ لام آگا ہاتھ لام آگا ہاتھ لام آگا اے کی نا انجھ کہنے دے ناڑ کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں قرآن کی اندھے اکرارم باللسانے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولویہ نہیں پڑھنا ہے تو اسی کچھ نہیں پڑھنا اکرارم باللسانے و تصدیکم بالقلب قرآن اندھے زبانوں اکرار کرتے دلوں ماننا پھر تو ایمان وارا یہ زبانوں کہہ بھی دیا خیرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل خیرد علامہ اکبال خیرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو جا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں قیشہ علیہ السلام آکیا میں ہاتھ لاما تے انہا ٹھیک ہو جائے جناب موسیٰ جناب یوسف علیہ السلام فرمایا فرمایا میں ہاتھ بھی نہیں لانڑا میرا کرتہ ہی لگ جائے تے اکھا ٹھیک ہو جانگیا قیشہ علیہ السلام کی آکیا میں ہاتھ لاما تے شرطے ہوئے شرطے ہوئے نبینا اوہ دوں تک نہیں ٹھیک ہوئے گا جدوں تک میرا ہاتھ نہیں لگے گا انہوں پاہ میں میری گوڑ لے آو تے پاہ میں منہو اوہ تے لیا چلو میں جا کے جسم نو انجھ کر کے ٹاچ کر دے آنگا کتے بھی لگ جائے میں نو ایک بہت آتھا لگا مولی جی اکھا آئی تھے فرض کرو اوہ تاچکار دیندہ ایشہ علیہ السلام تاچکار دیندہ ہاتھ نو پھر بھی ٹھیک ہو جاندیا مولی شاہ اکھا آئی تھے فرض کرو اوہ ایشہ علیہ السلام اوہ دی لاتنو ہے جی کر کے ٹاچکار دیندہ بھی آتھی لوڑا نو بہتا تے پھر بھی اکھا ٹھیک ہو جا گیا میں کہا یار شیانہ تھے تو واوا لکنے میں کہا مونڈیا گال سنو اے ایتھو لیا اہی ذرا دو ننگیاں تارا بجلی دیا لیا جا میں کہے شروع ایک آئے کندر جیئے گا میں کہا شروع بیچلا میں کہا ارہا ارہا میں تیرے دو میں تارا بجلی دیا لاؤن لگاں تیرے پیرانو میں ویکھ لی نبی پلاں تیرے شر تک اثر جاندہ ہے کہ نہیں اکھے جی میں ہاتھ مارجا مانگا میں ہے تادے نا بجلی نا میں کہا بجلی دے نالو ود مقام اللہ دے نبید آئے بجلی تے گلی کوئی نہیں بجلی تے گلی کوئی نہیں یہ دا تے کرنٹ گلی کوئی نہیں چاٹ رہے تا بچنا پدے کرنٹ ختم ہو جانے تے مصطفیٰ دا گستاخ جیڑے ہو تے کبر بچ بھی ماریا جانے تے اگے بھی ماریا جانے لیا بجلی اندھا میں نہیں لوانا میں کہا عیسیٰ علیہ السلام یہ تیرے جسم نو کتے بھی تار لگ جائے پیر نو لگ جائے تے تامی گیا ہاتھ نو لگ جائے تے تامی گیا میرا ایک دن میکرو اپنا ایمپلی فار شایڈ سی اوہ ٹاکی میں پتی سی انجی کر کے گلی ٹاکی سی کوئی زخم آیا سی گوٹھے تھے انجی کر کے میں بٹنا نو چھیڑن دیا تے اوہ ٹاکی پتنیوں نو کی لگا کرنٹ ایسا لگا میں نو ادھوں پتا لگا جتوں لٹا تاں ہو گئی یہاں سیر کھلے ہو گیا آگی آئی میں پیشان ہوں میں کیا آگی ہو یا لگا تے ٹاکین ہوئے لٹو تو انہوں کی بڑیا نہیں سمجھ آئی گال دیا جے بجلی تا کرنٹ لکن دے نال سارے چسم دے اندر یا سریع سکتا ہے نبی دے ہاتھ لکن دے نال بھی اکھاں ٹھیک ہو سکت دیا میں ایسا لے سلام آگیا شرطے بے ہاتھ لگے تے اکھاں ٹھیک اور گیا نہ لگے تے نہیں ٹھیک اور گیا یوسف علیہ السلام آکیا میرا کرتہ لے جاؤ جا کی اب آجی دے چیرے دے اتے پا دیا جہ تو میرا کرتہ اب آجی دے چیرے تے پا ہوگے اکھاں ٹھیک ہو جان گیا سورہ یوسف پڑ بارویں سپارے تو سورہ یوسف شروع ہو جائے اگے جنابے والا تیرہ سپارہ پڑ لے تیرہ سپارے تھی اندر جہ تو امی سر دی اندر پانیان دی یوسف علیہ السلام نال ملاقات ہوئی آپ نے بھی اپنا نکاب اٹھا دیتا جب یہاں پہ گئیا ایک دجھے نوں ماف کر دیتا فرمایا اللہ تصریم علیکم علیہوم میرے پائیو تسا جڑیاں میرے نازیاتا کی دیا محصار یا جتوانو ماف کر چھڑیا شولہ زبائی ہو گئی جب یہاں پہ گئیا تیرہ اللہ جی تو سیدھا سو با جی تو سیدھا سو اب با جیدہ کی آلے ہونا گیا یوسف کی پوچھنے بابا دنے میں تیری جدائی چرویا بابا رات بھی تیری جدائی چرویا تے چاریس سال انہوں روندیا ہو گئے نہیں حسن جی دوپیرے بیکھے تھے پھر بھی روندیا جی صبح ناشتہ لے گئے ہیں پھر بھی روندیا رات نوں رات نوں روٹی لے گئے ہیں پھر بھی سونڈ پھر بھی رونڈیا جی رات نوں بس طرح چھونڈ لگئے ہیں تے بابا پھر بھی رونڈیا چالیس سال تیرے فراغ دے اندر روئے ہیں اکھاں سفید ہو گئیا نظر بینائی ختم ہو گئی ہے تے یوسف علیہ السلام یہ نہیں آکھیا مصردہ باد شاہ سی مصردہ باد شاہ سی یہ نہیں آکھیا اے لوگ پڑھو پیشے تے جاؤ کسے شیانے جے ڈاکٹر دے کھڑھو جا کے تے توائی شوائی کو علاج وغیرہ کرا لو نا اللہ دے نبی نے جیڑا جواب دیتا آج بھی تیرے تے میرے واسطے قرآن نے سند بڑھا دیتا حضرت یوسف علیہ السلام نے ادھکار کی اپنا کرتہ اتاریا تے فرمایا میرا کرتہ لے جاؤ قرآن کی اندھے تیر واسی پارے سورہ یوسف ہے فرمایا اِذہبو بے کمیشی حازہ فَعَلْقُحُ عَلَى وَجْحِ عَبِي یَاتِ بَصِیرَا تیر ماں سی پارا کڑی آجے کوئی میرا ساتھ بھی دیو ہوگے تیر ماں سی پارا رب دا قرآن یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتہ مبارک تاریا فرمایا میرا کرتہ لے جاؤ دیکھی آکھیا اللہ دے نبی نے فرمائے رب نے قرآن بنا کے ساڑے واسدہ ہدایت بڑا کے فرمایا عَلِفْ لَآمِن زَعْلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي تیر ماں یار تیر ماں حافظِ قرآن بیٹھے ہو تو انہوں تیر ماں سپارا نہیں لپا دیا رب کا تعالیٰ فرمایا یوسف نے کیا کیا رب دا قرآن پیانگا یوسف آ کیا اِذْحَبُ بِكَمِشِ حَالَا فَعَلْقُوْ حَالَا وَجْحِ عَبِي یاتِ بَسِیرَا اے میرا کرتا لے جاؤ جا کے باب دیاں کھانے اوتے پا دے وہ باب دیاں کھانے اوتے پا دے وہ باب دیاں کھانے کھانے لبا ہی نہیں جا کے اتبا جی دے چیرے دے اوتے پا دے وہ فرمایا اکھا ٹھیک ہو جانگیاں بولو اکھا اکھا ٹھیک ہو جانگیاں بولو اکھا ٹھیک ہو جانگیاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارے کتا ریاں اے در مصر دی اندر کرتا پیا اتر دائے اے در جناب جی حضرت یقوب علیہ السلام اپنے پترانوں کٹھیاں کر کے فرما دے پہنے اوے پتروں آج بینوں یوسف دیاں خوشبو آ پیایاں دیاں دے جنابی والا کچھ دنہ تو بعد جس لے بشیر کرتا لے کیا گیا تے قرآن کی آندہ پیا اے فَلَمَّا أَلْجَا الْبَشِرِ فَلَمَّا أَلْجَا فَلَمَّا أَلْجَا جدویاں کے بشیر نے کرتا باتے چیرے دیو تے پایا اکھ چمکاندی دیر نہیں لگی اکھاندی رشنائی بھائی دیڑا تقریر سونو آس تے بیٹھے وہ تے بھولی نا کھا لگتا اکھ بس اسے وڑے کرتا پایا کھاں دے ہوتے لیا انوارے نے اچھا بھی اے میں پوچھنا نہیں کرتا ہے کرتا ہے کیا دا سی یوسف علیہ السلام دے جیڑا بدن نو لگا سی جیڑا جسم نو نبی دے جسم نو لگا سی اس کرتے دے وچ اینا کمال آ گیا اینا کمال آ گیا صرف نبی دے جسم نو تاچ کرنے دن اتنا کڑتے جو کمال آ گیا کہ جدہوں باپ دییاں اکھان دے ہوتے ہیں یہ دکار کے رکھیا نا تے قرآن آندہ ہے وہ سے ویلے اکھان دیرشنائی واپس آ گئی جنابِ یقوب علیہ السلام کیا کیا قَالَ عَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّ عَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَالَا تَعْلَمُ فرمایا پتھروں میں دانو آکھیا زینا جو میں جانا ماں تسی اے قرآن دے لفظ قرآن دے لفظ یقوب علیہ السلام آ کے قَالَ عَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّ عَلَمُ مِنَ اللَّهِ اِنِّ عَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَالَ تَعْلَمُونَ جو رب نے ملوں علم دیتھے نا دوسیوں سے بات نو جان دے ایدھر آ کیا میں ہاتھ لاما تھی اکھا ٹھیک یوسف تاک بڑتا لکے تھی اکھا ٹھیک اے میرے نبی دے جوڑیاں دی دھوڑ لگ جائے میرے نبی دے جوڑیاں دی دھوڑ پہ جائے تھی اکھا ٹھیک ہو جانے اللہ ایک اوالہ ایک کتاب جو دینا ایک اوالہ دے کہ بس بس پھر انشاءاللہ اٹھا کے ڈالانے لیں کملی والے آکھالی صلاة و سلام دے دیوانیوں اے میرے کو جنبی والا انہ دی کتابیں جیڑے آندے لیں کچھ نہیں نبی کر سکتا نبی کچھ نہیں کر سکتا بے لیو اے کتاب میرے کول اے کتاب میرے کول ہے اس کتاب دنا ایک را کتاب اکرام محمدی اکرام محمدی ہے دا کتاب اے لکھن والا جناح ایدنا تے لکھن والا مولوی افدستار میرے علاقے دی اندر اے نو پہنو فوتو اے نو سو سال تو کتے ہو گیا ہے جنبی کتاب لکھی ہے نا اے نو فوتو اے نو سو سال تو کتے ہو گیا ہے کدی فیروز وٹو آزلہ شو پرے دے ویچ آمیں نا جتے ملنہ بڑھیا ہوں یعنی او میرا علاقہ ہے او تے آمیں ناڑے تے نمہ ملنہ بھی کھاوا شنافتی کار لے کے آمیں تے نمہ پرتی بھی کراوا مونتے جاندہ جیڑا چاڑو بھی پھیرے او نمہ پنجی ہزار لاپ جاندہ ماری قسمت مولویاں دی جنہ دے پیرانتے بھی اٹن پہ جائے مون دے او تے مراہ پہ جائے موڑ بھی ساری زندگی پنجی ہزار دا نا کدی سنیاں میں نہیں ہو سکتے ہیں اے او تھے ساڑے کوڑ آؤ جیڑا چاڑو بھیر دا نا مون دی بھی پنجی ہزار ہوگی لائے میرے موہ ملے بیکھی جاندہ ممائی کور میں آمیں نام آؤ تا سی شناتی کار لائکی آئے ہو انجی بسترہ بسترہ نار بن نہیں آیا جی تے انشاءاللہ جنہ دن کام نالب باؤنہ دن میرے کو مسیتے را کھلے بھی آجی لنگر پانی فری ہو سی تو آڈا انشاءاللہ میرا کڑا یور لگنے میں اعلان ہی کرنا حضرات مسیتے دس مہمان آئے ہیں ان کے لیے لنگر درکار آئے ہیں دس دوسی بھی کھایا جی دس میرے جی بھی کھا دیا ان کے پاڑے بانے میرا بھی ڈورا ڈورا ہے جیسی آسی درس کیوں بڑا انہیں ہیں چلو رین دیو چھڑو چھڑو یار چھڑو اگلی گار کر یہ جناب یوسف علیہ السلام دا ہاتھ جناب یوسف دا پورتہ لگاتے اکھا اپنے نبی دی گال سناؤں شاڑے نبی دی اے شاہ شاڑے نبی دی اے شاہ شاڑے نبی دے جیڑے پیران دے چپائی دے نے نا یہ آکھی دے انہوں نے جوتے مبارک اسی عدب دے انہوں نے نالین شریف نالین مبارک تصویرہ بنا کے ٹنگے ہوں نالین بولو تے سہی نالین مبارک نال آکھنے جی تو مبارک نال آکھیں تو موڑو ہی ہیں آہو مینو ایک بندہ آندہ جی مینو ایک بندہ آندہ جی تصویرہ بندہ نے شریف آکھی جاؤں گے ہر بندہ پاک پتن شریف لاہور شریف گولڑا شریف سیال شریف پاک پتن شریف یہ سارے ہی شریف ہو گئے شریف تے دو ہی نے میں کہا کیڑے کیڑے آکھے کعبہ شریف تے مدینہ شریف میں کہا واہ اوہ نصرت فتح علی گالب انہوں یاد سی نصرت فتح علی انہوں کے شیعہ کیا انہاں کیا جی کتھوں آئے ہو انہاں کیا جی پاک پتن شریف توں انہاں کیا ہو 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 شریف تے بس یا قرآن شریف ہے یا مکہ شریف ہے ہاں دو شریف یا قرآن شریف تے یا مکہ شریف انہاں کیا اچھا تو اڈے مزاج خبیص دا کی حالے میں کہا نہیں نہیں شریف تھے صرف دو ہی نہیں شریف تھے صرف یا قرآن شریف یا مکہ شریف میں پوچھنا ہے تو مزاج خبیص دا کی حال کیونکہ شریف تھے ہو رہے ہیں باقی سارے خبیص ہی خبیص ہیں شریف تھے دو ہی رہ گئے کوئی نا ہم تو قرآن کو بھی شریف کہتے ہیں ہم تو مکہ کو بھی شریف کہتے ہیں ہم تو مدینہ کو بھی شریف کہتے ہیں جہاں جہاں میرے نبی کے دیوانے بستے ہیں ہم تو ان سب کو شریف کہتے ہیں کل کو یہاں کوئی اللہ کا ولی ہو جائے ہم اس کو بھی کہیں گے اوڈوں والی بستی شریف میرے پاک نبی کے جوڑے شریف جوڑے اور جوڑوں کے ساتھ جو لگ گئی وہ خاک شریف وہ خاک شریف بولو خاک سلطان اللہ عرفین فرماندے نے تیرے ایمان دے ویچھ عدب دا ہونا ضروری ہے اگر تیرے عدب نہیں نا تیرے ایمان دے ویچھ عدب دا ہونا ضروری ہے جاک بینہ اوڈوں دلیں جمنے سوڑا حضرت با ہو پامے لال ہو ونے کڑ کڑ کے میرا نبی مدینے دی اندر آیا مکہ دے اندر دو قومہ ساں ایک مسلمان ایک بہیمان تو جو ہے تیجہ کوئی نہیں سی ایک مننڈا رہے محبوب نو مننڈا رہے تے دجے محبوب دایا انکار کرنوارے یعنی ایک مسلمانہ دا ٹولا ایک جیڑے کافر سان راج کے کافر سان راج کے دشمن سان اندروں میں دشمن باروں میں دشمن الانیاں میں دشمن پچھوں میں دشمن تے جیڑے ایمان والے سان وہ اندروں میں مومن تے باروں میں مومن مدینے دے وچ گیاں پھر مسلمانہ دے کرانچوی کھچڑی پکڑ لگ بھئی کہیاں لتران تو ڈر دیاں کلمہ تے پاڑ لیا پر کرتوتاں ہوئی آدتاں وہ دلکتے کھوتے آلے ہی مار دے رہے کلمہ تے پاڑ لیا محبوب دا کلمہ پاڑ لیا پر آدتاں نہیں گیاں آدتاں بارے شامیاں آتا مولنا جاندیاں نیپا میں کٹیے پوریاں پانو نہیں کچھ بھی ہوں دا پتہ نہیں میرے علاقے جیے گلہ جلدیاں چلو اگلی باری آیا تے موڑ سہید پھر تیار ہوکے تیل شے لاکی بھی آجی درہ انٹرویو ہوئے گا انشاءاللہ پھر میں پیسے بھی لے کے آماں گا جیڑا میرے سوال دا جواب دے گا پیجا پیجا روپی یہی نام ہی رکھاں گیا آپ ہاں ہاں جی تے پھر بیکھیا جنابے والا گالکی میں کر کے بندی چمک دے پہلاں یہ صرف تھوڑا جا کھرکھرا ہی مار اندی لوڑے تھوڑا جا یہ نا دے ٹکورا پھر اندی لوڑے یہ تے اکیئی سنینے گو سے پاک دے دیوانے بیٹھے یعودی مدینے دے اندر یعودی جڑا سی نا وہ میرے پاک نبی دا بڑا دشمن سی تے حضور علیہ السلام دے تے قرآن بیاں مہتا ہوں تر تے مسلمان راضی ہون محبوب راضی ہوئے قرآن دیا ہے تطیا اتر دیا نے ود دوہا واللیلی ایلا سجاما ودعا کا رب کا وما قولا والا الاخرہ تو خیر اللہ کا منال اولا والا صوفیوتی کا رب کا فتر دعا قرآن دیا ہے تطیا اتر دیا نے انا نشراح لکا صدرہ کا بابا دونا انکہ بھی زورا کل لذی انکہ دا زہرک ورا فانا لکا زکرک دیڑا دشمن ہوں دھا نا بابا جی دیڑا دشمن ہوں دھا ہے تُسھی کڑے تو کڑا سونا کام کرلو دیڑا تو اڑا دشمن ہووے گا ان وہ گل جنگی بولو تے سہی جنگی تُسھی سونا سوٹ پالو انہیں آیا کہ ہم کہ اترانا تھو کے لے آیا ہم یعنی کوئی نہ کوئی نقش جے مائنڈ نہ کرو تے نکی جی میشال دے دے ماں سمجھا آنواز تے وہ ایک اللہ دا ولی سی اللہ دا ولی سی تیو دی کاراڑی جڑی سی نا اونو ولی نیشی مان دی کاراڑی ولی نیشی مان دی تس بیاں پھیر دار اندہ کام تو چلیا ہویا ایک دنوں دے دیلوے چاہی پھر میں اپنی بیوی نو تھوڑا جا اپنا کریشما وکھا نہ دے ماں کہ اللہ نے مینو کی کچھ دیتا ہے انجی کر کے گیا باہر گیا تے باہر انہیں اڑاری ماری اڑ دا اڑ دا اڑ دا اللہ نے شان دیتی اسی اللہ نے شان دیتی اسی سرکار داتا ساتھ دیا تے کھڑاماں میں اڑ دیا سن نہیں سمجھ آئی گاہ دی جوگین اولا کے لیے یہاں سن کے نہیں انجی کر کے اڑ دا اڑ دا کار دے گتوں دی لنگیا انجی سبحان اللہ آئی ولی آئی ولی انہیں پشانیاں کوئی نہیں نا پی اللہ دیتا ہیا نہیں سمجھ آئی گاہ دی آنجی صدقے جائیے اللہ دے ولی ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے خدا یاد آیا آئی تے ولیاں دے روب دے ایسے ایسے لوگ آگئے نے جڑیاں ساڑیاں تی ہیں تے پیڑاں دے کڑا لطا کٹو ہوندے نے ظالم اے ہو جانو پیر کہنا پیری دی توہین ہے پیری دی اگر نہیں توہین تلی آیا بڑی بیٹھی نو کٹے میریا لطا نہیں سمجھ آئی گاہ دے ارے بے غیرت تو اسی کی بیوی کسی کی بیٹی کسی کی ماں کو اپنی ڈانگیں دوبانے کے لیے کہتا ہے اگر کچھ میں تھوڑی سی بھی شرم ہے تو اپنی جوان بیٹی رجوی کے پاس لے کیا میں اسے کہتا ہوں میری ڈانگیں دباؤ میں دیکھتا ہوں جب وہ میری ڈانگیں دبائے گی تیری طبیعت پہ کیا گزرے گی مجھے پھر بتانا تیری طبیعت پہ کیا گزر رہی ہے کیا گزر رہی ہے جب تو ہماری بیٹیوں سے کہتا ہے میری ڈانگیں دباؤ تیری یق توڑ کے ٹنگا میں کتیاں نو نہ پاہ دیا ارے پیر وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے خدا یاد آجائے بولو جس کو دیکھنے سے خدا یاد آجائے خدا یاد آجائے مانا کی او دے وچ ساریاں صفاتاں ایسیاں ان جیڑیاں ربدی توحید نبی دی رسالت خلاف کوئی بھی نہ ہوئے او چلو چڑو میں وہ گارے سناؤ رہا سا وہ دی بیوی انہوں ولی چلو پانچ سات داس میٹر لہا کے باندھ کار دے او ولی نیشی ماندے انہیں کیا چلو آج میں انہوں تھوڑا جا مناتے لاما چھی دون دیتو آکھا لگا میں آج چھی دونوں تھوڑا جا اپنی کرامت بھائی تو آڈے ویچ کوئی ایسا نہ ہوئے تے میں تو انہوں کو لہا کے نہیں کہنے میں دے ویسے ہی نہ لے ہنڈے وہ دا اللہ دیتا سی نا جو انہوں دیتو دیتو کہ انہوں دیتو جا دیتو تو بھی ولی بنیا پھر نے میں تصویہاں ریڑ دا رہی من کے تے من کا ٹھا من کا ایمیں لگا رہی دا جنگا چھے دو کدھی وقت آیا تے دن دا سانگا وہ اینجی گیا اڈنا لگ پھر اڈنا 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 پھتا نہیں مول بھی ٹیاسی یا تھوڑا جا اچھا سی میں کڑا نا ساں ہاں جی اڈنا 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 اٹھا ننگیا تے کنی سبحان اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ آئی ولی ساڈاوی دیتو ولی بنیا پھر او اگلے مربے جا کے نا جڑا چار سو چودہ مالا آخری مربہ ہے ہے گا بھی ہے کہ کوئی نا اتھے جا کے ولی تھلے اتر آیا تھلے اتر کے کار آیا اکھن لگی آگی ہے اناجدہ بیاری جی تو ایتھے ہندہ دن میں آج اللہ دا ولی بکھاؤں دی آج اڈدہ جاندہ سی تے کیا سونا لگ دا سی اللہ دیتا کہیں دا سونا لگ دا سی نہیں کہتے ہو رے ولی جو سی او سا کیا پچھانے یا نہیں ہوتے میں ساں آن دا آن دی اچھا ہوتا ہیوں ہے ڈنگیاں ڈنگیاں لگتا ماردہ جاندہ سا ہاں تا ہیوں ایتا ہیتا جو میں ٹوٹیاں ہوں دیا نہیں انجی انجی کارکے لگتا ماردہ اڈڑا سیتھے چاجرہ جو اڈڑا نکھا پڑیاں ٹوٹیاں ٹوٹیاں لگتا انجی انجی کاردہ جیڑا یہودی شینا قرآن دیاں ایتا اتر دیاں تی او او نو ایک گلہ چاہیے نیسان بابا جی عمدن ستار سب لیکھ دینے اس کتاب نو نکھنا لہا بابا لیکھ دائے آب فرمان دینے ہارے دشمن دی آتت ہون دی اوہ تاندلی آہ پاہمین تینوں تاردی نیمی بوٹ نا پایا ہوگی تی سویری اوٹی آکھنا نیمی جو تاندلی ہو گئی ہے لہ تاندلی نیم تیرے کرویں تاندلہ ہو گئی ہے آہ تیرے کوکی آلی نیمی تینوں آپ نیمی ووٹ پایا نکھاپنی آل مان کنی تاندلہ ہو گئی ہے آرے دشمن دی آتت ہون دی او جس نال مطاب آلہ آوے فتح نصیب ہوئے نا پاہمین پر زتوں باز نایار یہودی شڑی جاندہ ہے رب قرآن دیا آیتہ نازل فرمائی جاندہ ہے او جنابے والا شڑی جاندہ لوسی جاندہ ہے نبی نو گاریاں بکھ دائے نبی دی شاندے اچنا زبا لفل بول دائے کدھی جادو گار کہیں دائے کدھی کو جاندہ ہے کدھی کو جاندہ ہے مگر سکڑوں سجائی چھپ نہیں سکتی کبھی بنا وٹ گیا زولوں سے خوش دعا نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پر اس یہودیدی بچی نے جدو میرے پاک نبیدیاں شانہ کے عظمتوں ایک ہیاں میرے نبیدہ کلمہ پڑھ گئی پیو گارہ کر دائے تیت عریفہ کر دائے پیو انکار کر دائے تی اقرار کر دائے وہ اندہ نبی نہیں کہ اندھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول عزیزہ نے منکاریاں کے بھی جتو معبوب نگڑا کر دا پیائے بیکے کند پیچھے گڑا کر دی جاندہ ہے او بچی جڑی در پر تا مسلمان ہو چکیے اندھیے یا اللہ اے میرے سنے آقا نگڑیاں بک دائے یا اللہ یا انہوں ہدایت دے دے یا اے دے اتے کوئی عذاب نازل کر دے اے دی زبان دے اتے اے دے چیرے دے اتے مولا کوئی ایسا عذاب نازل کر اے سنے محمد کریم نگڑیاں نہ بک سکے دعا قبول ہو گئی دعا قبول ہو گئی اکھاں تو انہوں گیاں اکھاں تو اے کتاب اے لکھنوالے ہو ہی نہیں نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی آگئی ہے آہو جے قبر ویکھنی ہوئے تو میرے کو لہاتے نمہیں بکھانا ہوں ہمیں آتے آج بھی ہوتھیں جنادہ پڑھا آکے ہیں تین مجھے بابا جی لیکھتے پہنے اکھانک ہونا ہو گیا بڑیاں بڑیاں تبیبا موال جاندے کھول ڈا ترانس پیشل سٹرانزے کھول گیا ان کی دیکھول بھی جاندائے وہ یہ جواب دیندے بے لیا اے نا دا علاج کوئی نہیں تیرا مرض لا علاج ہے اے نا دا علاج کوئی نہیں مایو شوکے کاریا گیا نالی دے ویچھ ڈکا کپڑے خراب ہو گئے پوٹھی خراب ہو گئی جسم خراب ہو گیا کپڑے خراب ہو گئے بچیاں دیے اببا آج پھر کپڑے ویران کر کیا گیا آکھا لگا پترا تین پتہ منو اکھا دو نظر نہیں ہوں دا اب آکھا لگی اببا کسے سیاں نے کول جا کے دا علاج پرو آ آکھا لگا بڑیاں بڑیاں کول گیا کسے بھی یہ دا علاج نہیں کی تا ہر کوئی آندہ یہ نہ دا علاج ہے ہی کوئی نہیں آکھا لگی بابا مایوز نہ ہو میں سنیاں مدینے دی اندرے کیسا تبیب آئے جیڑا ہوں گے بوئے دے ٹڑ جائے اونسے ویلے شفا ماں پا جاندہ یہ دے ویچھ لکھی ہے بابا جی نے شیر لکھی ہے بچی کی آندھی پہ یہ پا میں سنیاں ایک وید حقیقی آیا ہی ویچ مدینے بچ بچ جامن جو چلیاں تے اس دے کول نبی لے تے بیماراں کارن داروں اور ملن سوالیاں تا آئی کوڑے آون آتے خیری جاون لالے پاون ترت شفا اببا تو آنے اے ناؤدہ کشیلہ یہ نہیں کیتا تے میں تے سنیاں مدینے دے ویچے ایسا ترماڈ آئے اندے بوئے تے جیڑا وی آوے او ٹھیک ہو جاندہ او ٹھیک ہو جاندہ اکھر گا نہیں چھوڑ بولنی ہیں کشا کیا اببا تو تے اجازت دے تے میں اندے کون دعائی انہیں لے کے آئی میں اندے بوئے تے جانے دعائی لے کے انہیں آئی تیری آنکھا جباں آگے ٹھیک ہو جانگی ہیں ان بچی تے بانے لاب دیسی سنیاں تیرا کلمہ پڑے ہے کدھی تیری زیارتوی نصیب ہو جائے کدھی سنیاں تیری زیارتوی نشیب ہو جائے باپ اجازت دیتی انہا کہا جا بیٹی چلی جا تے چھتی آج ہی درا تے جا وہ شکد ہے او دی دوا ہی دے نالی منو کو فیدہ ہو جائے ان بچی جس لے گئی کتے گئی تیری تے میرے آقا دے بوئے تے گئی انو اسی عدب دے نال آنے کاشانہ نبوت کاشانہ نبوت حضور دی بارگا دے وچ گئی تے حضور پاک زمین دے اٹھے لیڑا وچھاکے نا زمین دے اٹھے لیڑا وچھاکے یا چٹائی بھی چھی ہوئے گی او دے اٹھے شرکار لمبے پہ لمبے پہ ہوئے نہیں دے اٹھے چادر جیڑی لئی ہے نا او اس چادر نور اللہ نے پاک نے فرمایا یا ایوہ المتصر اے کمبل اوڑنے والے جس علیکم لیوالی آکھالی صلاة و سلام دی بارگاچ گئی اور تیرے تھے میرے آکھالی اٹھے ہوئے نے اوڑتے مضم ملتے مدصر دی چاتر لئی ہوئے مگر باپا یاں دے جہاں بچیوں تھے کہیں کیوے کیا کمبل اوچھ چاتر مبارک دے وچھو نور دیاں لاتاں پاہر پایاں دیاں بچی کوڑ کھلو گئی مزور چیرا مبارک ننگا کرنے تے میں سونے نوہ کھان کم لیوالیا میرے باپ تے میرے بانی کھر دے و سرکار نے چیرا مبارک ننگا ہی نہیں کیتا شرکار شتے رے سرکار مولوی تھانوی نے لکھیا ہے نشرو تیب دے اندر سیرت النبی سیرت رسول اکرم دے اندر بخاری چلکیا ہے امام محمد بن اسماعیل بخاری رہو تفسیر روح البیاء علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ دیکھو اور قطب دے اندر اے روایت اے حدیث میرے آقا دے مو سرکار فرمایا تہتا نامو اے نئی اولایا نامو قلبی لوگ کو جس میں میں سونا ہوں میری آنکھا سو جاندیاں نے میرا دل جاگتا رہی دا ہے میری آنکھا سو جاندیاں نے میرا دل ہے میرا دل جاگتا رہی دا ہے کملی والی آنکھا نہیں سلا تو سلام دے دیوانیوں بچی گول جا کے کھڑی ہو گئی سرکار نے چیرا مبارک ننگا نہیں کیتا بچی جتو کافی دیر کھڑی رہی او در باپ دا خوف سی ماں باکھے گا کنی دیر کتھے لا کیا یہ شرما سے ہیا ماماریاں دیا لوں پیو دی عزت تا بڑا خیال ہندہ ہے پیو دی پگڑی تا بڑا خیال ہندہ ہے ویردیاں مچھا تا بڑا خیال ہندہ ہے ویردی عزت تا بڑا خیال ہندہ ہے میرے ویردی توڑ کسے دیا کے نہ چھوک جائے میرے باپ دی پگڑی نہ رول جائے تیاں نو بڑا حیاء ہندہ ہے پینا نو بڑا حیاء ہندہ ہے اوہ بچی درتی درتی جدو واپس جان لگی دل ویچ خیال آیا میں بڑا مانتے نہ لائی شاں نبی دے بوئے تے جاما کی شفا ماں مل جان گیاں اوڑ میں خالی جاما کی میں جاماں اچانک میرے نبی دے جوڑے مبارک نظر آئے جوڑے پکڑے اینج کر کے چاڑا لگ پی جوڑے مبارک سرکار دے جتے مبارک اوڑتے سمجھ آئیے کہ نہیں آئی سرکار دے جوڑے مبارک نظر آئے پکڑے دو اینج کر کے چاڑے تے جڑی تھلے والے پاسے مٹی سی اوہ مٹی اتار کے پلوے چپان کے ٹور پئی جدوں جان لگی پریلی دے تاجدار دی پریلی دے تاجدار دی رون وجہ دا گیا فرما دے رہے وہ جن کے تلووں کا دعوم جسے لے جناب جی سرکار دے جوڑے مبارک چاڑ کے ترپے تہر پہنچی باپ نے قدمہ دیا ہٹ سو پیراں دیاں جتیاں دا کھڑاک سنیاں لکڑ دیاں کھڑاواں دیاں سن تے ود رنگ کا دیاں دیاں سی رسیاں دیاں اے منجیاں دیاں رسیاں نہیں دیاں منجیاں جب ہون آریاں اے شاڑے اساسے سن پرانے ہونتے تیری جتی دا ٹور میں میرے نے ایک چودری لڑ پہ آکیں دا مولی صاحب تیری ایسے ٹوپی ناڑوں مینگی تے میری جتی یہ میں اکھا جتے میری ٹوپی نے کام ہونا تیری جتی نے کام نہیں ہونا اندھا ہو کی میں میں اکھا چالے مسیتے آم سیتے میں اکھا چودری جتوپی وہ اپنے دیں آم سیتے میں سردے ہوتے ٹوپی رکھنا تو اپنے سردے ہوتے اپنی جتی رکھا اندازے بیانگا چے کچھ شوخ نہیں شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری باندھا مینو کیا کیا تیری ٹوپی نا لو مینگی میری جتی ہے میں چودریانو کدھی انگلت نہیں لیفیا کیونکہ جیڑی دولت اللہ نے مینو عطا کیتی ہے کسے کرمہ آڑے نو دیتی ہوئے گی اس سواستے کے رازق تو اللہ ہے اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگ میں وہ ہوں جو پتھر میں کیڑے کو روزی پچھاتا ہوں میرا رزق کسے دے آتے ہوئے چا نہیں میرا رزق اللہ دے آتے ہوئے چا کیا دے آتے ہوئے چاہر سب تو اٹھا رزق اللہ دے آتے ہوئے تجھے کیا پتا کل کون کون سی نعمت اللہ تجھے کھلائے گا اور جیڑی تو رکھی بنا آکے شویرے ممچھی بنا آکے کھانے ہی پتا نہیں تنہوں کھانے نصیب ہونہی ہے کہ نہیں ہونہی اللہ فرماتا ہے میں ہی کھلاتا ہوں اور تو سوچ بھی نہیں سکتا میں تجھے کیا کیا کھلاتا ہوں کہاں سے کھلاتا ہوں کیا کیا کھلاتا ہوں کہاں سے کھلاتا ہوں اللہ حوالاتا ہے کھڑاویں لکڑی دیاں تلوے لکڑیاں دیں وطرہ رسیاں دیاں پائیاں کھٹاپ 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 کار دی بچی جو کہا رہا ہی نا قدمہ دی آہٹ سنی باپ نے قدمہ آہٹ کننج پی اکھل لگا بیٹی آ گئی ہے جی ابو جی آگئی ہے پترا حکیم ملی آئی اببا جی جان دی ہی میڑے پیاسی بیخ عشق مصطفی بیخ عشق مصطفی بیٹی یعوتی دی یہ کلمہ میرے نبیدہ پڑے آئے باپ کافرے تھی مسلمانیں وہ گاڑیاں بکدے اے مصطفیٰ دے جوڑے چاڑ کے باپ دیں آنکھاں واسطے شفاہ بڑھا کے لے کے آ رہے ہیں اے ایمان اے محبت ایدنائی عشق ایدنائی پیار ایدنائی ایمان ایدنائی قرآن ایدنائی حدیث ایدنائی سارا لب لباب ایمان بیٹا لے آئی ہیں دعائی اب باجی لے آئی ہیں کترہ کتھ ہے ہی باجی میں بننی ہوئی ہے کترہ ڈاکٹر کی آندہ سی ڈاکٹر انگلیش دا لفظ ہے حکیم عربی دا لفظ ہے حکیم کی آندہ سی کیوں بے ڈاکٹر انگریزی دا ہی ہے نا کیوں بے ڈاکٹر انگریزی دا ہی ہے نا ہاں کہتے میں پنجابی دانا سمجھی بیٹھا ہوں میں تے تصویر تاکھی گیاں ہیں کہاں تے فرسائیاں تاکھ کے درس وے چوار دیتا کوئی ظلفان دے چھلے وہ چھلے ڈاکٹر ملیا ڈاکٹر کو تسلہ دیتی ڈاکٹر نے میرا مرض دسیای ڈاکٹر کو تسلہ دیتی ہے حکیم نے اب بجب بڑیاں تو سلہ دے انڈیا سی آندہ سی تیرانی لہجہ دو آئی جہ دو تو پہلی سلائی پاوے گی نا اپنے باپ دی اکھ میں جے تیرے باپ دی اکھ ٹھیک ہو جائے گی اے عشقِ مصطفی بے عشقِ مصطفی جو پڑھتے ہیں بخاری ارے آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری عشق نال پڑھ ایمان تازہ ہو جائے گا اوشاکھے لیا اوشاکھے اببا گوڑا پہ آگیا آنو ایک کھولی آنے لیا ابباک آنکھے جو پائی تسلہ اببا کھول آنکھے ڈالہ ہائیسی کی چکے کونکن لے نوین یا ہندھا ہے نہیں تسی رینٹ تی آئے ہو تیس آنو چڑا ہونا آئے نہیں کملی والے دے جھوڑیاں دیں تہن مبارک کھولی شلائی لائی آنکھ میں جبائی اببا کھول آنکھ ڈی کتاب میرے کوڑے حوالہ نہ وکھاماں گوڑی مار دے تو یہ حوالہ صحیح ہوئے تو تو سی منہوں اے دس ہو تو انہوں پھر نبی دی صرف تو سون کے چاہ ساؤں بھی ایک نہیں تھوڑے جو بولے آو ایک ہو آیا موک میں لوگ ہے آئی تو لگ دایا ہونا چی بھی آیا ہونا ہے چل جنا سی تمہیں مول بھی دے ناڑی جڑا کہیں دا سی نبی دے جوڑیاں دی توڑ ناڑکھا ٹھیک ہو جاندیاں لے پلائے کو گل لے تیری مات ماری گئی تقدیر ٹراما وے ہوئے کے تقدیر ٹراما وے ہوئے کے یہ دی مات ماری گئی ای نوی عظمت مصطفیٰ نظر نہیں آئی سا کیا بالیاک سلائی پائی اک ٹھیک سا کیا آئی شاوشی او وے چیدہ بیٹھا او می دوئی او دیتوئی او جے او کرامت اللہ او اسمت اللہ او وے لاسی ہسی جاندے یا عبداللہ او وے تو او می نو کڑا نام آدھا پتا مہتے ہمیں ٹیوے نہیں روشی سا کیا آب بارے دو جی آکھ جوی پون رہی ہیں دو جی آکھ جوی اجتے اک آکھ ٹھیک ہوئی کڑیا لے آب با ادھر بھائی ہوشہ با شاوش ہے کہنا ادھر ہوئی ٹھیک ہوگئی تیرانی میرے داسے کتھوں لیا کی آئی ہیں بھائی ہوشہ کیا اب بھائی تو کی کہنا تیرا کامہ بانی ہے بس ایدنا کافی ہے اکھے نہیں میں جا کے ہو دے ہاتھ چو ماؤنو جب پھے پاں ماؤنو آکھاں واہ بھائی واہ تیرا پلا ہوئے بھائی تیرے بچیاں دی خیر ہوئے اور تیرے پیو دی خیر ہوئے تیرے انتے نو جمان آجی ماں دی خیر ہوئے اے او پلا ہوئی بچے جی نہیں میں جا کے انہوں مبارکہ دے واں بچی نے جیدہ سنے آیا اببا کٹا راضی ہوں ہنڈیا تو میں کیوں نہ داست دیم آپ یہ کدھی خاک لیا کی آئی ہیں بابا جی لکھ دے پہلے آن دیرے بچی کی آکھ لگی آن دی آبا اے جوڑے چاڑ نبی سرور دے تیرے میں خاک لیا آئی اور جس دی برکت پاروں تیلوں اے پھر ملی رشنہ آئی آن دی اببا یہ پتہ کیی سی یہ سرما نہیں سی ہو آہو اے نا شمسی سی نا میرے سخاوت آڑا سی اے نا شریع آڑا سی نا اے سپاہ آڑا سی نا لطیف سی نا صوفی سی نا سخاوت سی نا شمسی سی اے ساکیہ کی سی اے ساکیہ میرے نبی دے جوڑے آن دی تو بڑ سی دشمنانوں قدوں اے گلا پہنگیاں ہم 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 دشمنانوں قدوں پہنگیاں تو حاج کرنٹ اور پہنے سویریاں ہو تھے کھلو کے نا لے ہوا چھڑی جانی نا لکھنے شوچوے کھا کے ہنو بلی حاجن تور پہیاں تو اے نہیں آن دی پی شکر الحمدللہ اللہ پاک نے موقع نصیب کیتا جائے گا اللہ گناہ معاف کر دے گا کدھی دشمنان خیر ہے بولو تے صحیح کدھی دشمنان خیر ہے نہیں منگی تیرا پتر بھی یہ ہمیں کر جائے دشمن کدھی راضی نہیں ہو بے گا شاکیہ تیرا پلا ہو بے یہ پلا تھے میں یہ آنکھ ہے انہیں دکھ رہے کی آنکھ ہے شاکیہ میرے دشمن دے پیران دی تو اڑ پیران دی جتیاں دی تو اڑ جوڑی آ دی تو اڑ شاکیہ ایشہ واشی ہون تک تے میں آن داریاں مسلمانہ دا نبی کوش نہیں دے شکتا ککھ نہیں جاندہ ککھ نہیں دے شکتا ککھ نہیں دے شکتا اور اے جا کے کبریں پوچھ دے پھردیں شکتے کردیں شک کردیں پھردیں ا کوش نہیں دے کا ڑ اہ نیدیا پوترا میں قرآن پٹ پٹ دو کے ٹلا چھڑے نے ایسہ یا کیا کھوڑا ہوئے تے میرے کھنا وے انہا ہوئے تے میرے کھن آوے پرنتہ بھنا他的 میرے کھن آوے موردہ رجق ونا اسے میرے خن آوے کھاتا پکھنا تے میرے کھلا آوے کارچھڑ کے آ آیا تے میرے اگر آپ کو ایک آکھا نہیں دے سکتا یو سب دا قورتہ لگ گیا اکھا ٹھیک ہو بیٹھو بچے بھی آنے لگ دے تو قرآن پڑے آئی نہیں یہ پڑے آئی تیمانی آنے یہ پڑے آئی تیمانی آنے یہ پڑے آئی تیمانی بولو ڈرکا دے جانا تے میں میں پتہ نہیں کوئی کتھے کھلو تا ہوئے جانا تے میں میں تے میں ساچ سناؤں ڈیا ساچ سناؤں ڈیا آئینے جوان مردہ حق گوئی اور بے باقی اللہ کے شہروں کو آتی نہیں روبائی ہم تو پیدا ہوئے ہی ساچ سنانے کے لیے ہم تو چوکی دارہ کرتے ہیں ڈیا اپنے سننی بیٹھے واقعی سننی آتھ کڑا کرو ہم اللہ اوہ ناوے کو اور بیٹھا ہوئے تو میں ہمیں سننی سننی کرییا ہوں ماشاءاللہ ہوئے صد کے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ آتھالے کر لو ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ ہاتھاری پانچ نعرہ پانچ نعرہ پانچ نعرہ سوا لکھ نعرہ ہاتھاری 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 وہ شاہ کھیا کی آکھیا صلوہ میں ہی آکھی جائے وہ پٹھان گیا نا عدالتیں پٹھان عدالتیں گیا ان کے چاہتی ہماری پیشی طریق کو اتنی سی نا اندر چاہتی ہماری تب کو جاجی بھی پٹھان باہر آگیا دجھے نے آکھا واپس آگئے ہیں اس آکھا بندہ ہمارا ہے بات بھی ہماری کرے گا جاجر بندہ ہمارا ہے بات بھی ہماری کرے گا تو اسی تان چھپو یہ مولوی ہمارا ہے بات بھی ہماری کرے گا اس آکھا ایک کھانی میں رہن دینی ہے ان تک میں آندھا رہاں کوئی ککھ نہیں ہماریätzlich یہ کوئی یار میں آڑا نہیں یہ کوئی باien آڑا نہیں کوئی تیر میں آڑا نہیں abort نہیں اللہ اے so تو چھے چھے شکا س constit چال بoni کار رنسی مینکین کار تو treasury کار کار ساگ نہیں باقی کوئی کوش نہیں کر ساگ بابے کتاب جو لکھا ہے کارد پتہ نہیں کیڑی بولیئے کیڑی زبان دا لفظے کارد کارد ہمانے چھوٹا کاف جیڑے نا ایک اندھا دو نکتیا کاف ایک اندھا چھوٹا کاف کاف علف کا رے دال کارد یہ تھے کارد ہمانے چھوٹیئے کارد پھڑ لیں اکھ جماری دیلہ جو آنے چک کے بار ماریا کیوں ماریا نبی دے جوڑیاں دی توڑ دا فیض آیا ہے تے منو نبی دا فیض نہیں چاہی دا منو نبی دا فیض نہیں چاہی دا کیوں نہیں چاہی دا اس واسطے کہ منو او دے نال اتاواتے منو او دے نال اتاواتے اکھ جی اندر چھوٹی ماری ڈیلہ بار دو جی اکھ جی اندر چھوٹی ماریا جے ڈیلہ نکلیا نہیں سجا پہلا ٹھیک ہو گیا جے ایک کٹے تھے ٹھیک ایک کٹے تھے ٹھیک ساری رات چھوٹیاں مارتا ریا جدو پچھلی رات آبے لاؤ یا تے بابا جی لیکھ دینے ہو پچھلی راتی رحمت رب دی اے گھرے بلندی آواز آئے پکشش منگن والیا کر لے اے کھلا جے درواز آئے چھوٹیاں مارتا ریا پچھلی رات آبے لاؤ یا کناتی اندر آواز آگئی غیب تو آواز آئی ہے کدھوں تک چھوٹیاں مارے گا چھوٹیاں مارن والیا تیری ساری عمر موک سکتیے میرے نبی دے جوڑیاں دی تو ہڑتا فیض نہیں موک سکتا میرے نبی دے جوڑیاں دی تو ہڑتا فیض نہیں موک سکتا جب کناتی پا جی آواز آئی غیب تو آواز آئی تے پردے کھل گئے عقل دے پردے کھل گئے اوہ اداوت ختم ہو گئی فیض آگیا جوڑیاں دی تو ہڑتا فیض کارگر ثابت ہو گیا ہاں چھوٹی سوڑ دیتی آندا پھر میں نو کیڑی لوڑ پا یہ چھوٹیاں مارن دی جدو اوہ جو کہیں دے تیری عمر موک شکتیے نبی دے جوڑیاں دی توڑ دا فیض نہیں موک شکتا تی میں نو کیڑی لوڑ پا چھوٹیاں مارن دی صبح دا ویلا ہویا تینوں اٹھایا بیٹی اوٹھ ابا کی خیرے تو شاہ کہتی ہے جتھو تو تو لے کی آئیسا نا سودا ابا خیرے ابا خیرے پاپا انتے پاپا کہیں دے نا اگے پاپے انتے چارچ پاکے کھانا رہے ابا خیرے پاپے انتے پاپا رہا تھے نا ڈیڈی رہا تھے نا کچھ پتا رہی کی کی بولی تو ایک وری ابو جی کہ خدا دی قسمیں باپ دے سینے چھے ٹھانڈ نا پاوے تے پیرا کی تو ایک وری بابا انہوں کہتے صحیح ابو جی سوڑا نوڑا بھی سمجھے گا کہ ایدہ والد ہے ان کی پتا پا پا کیڑا ہے پا تے پا کی نہ ہو گیا ادھا کیلو اجے ادھا کیلو پتا نہیں کتے پی آئے پا 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 تے ماں نہیں ماں ماما 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 واہ نیس رڑ سونی ہے تلی میں جدہ تو امی جان آکھیں گی نا امی جان یا میری والدہ سہبہ والدہ سہبہ خدا دی قسمیں ٹھنڈ پہ جائے گی فرشتے گواہ ہو جان گے تو کیڑی تعلیم دعا ہوں ڈے ہیں بچیاں تعلیم دعا اوہ قرآن پاکڑی جدنال تو بیماروں میں منجیتے پیاؤں میں تے کڑی کول بے کے تی بے کے کول پڑے نو کول بڑھ کے بے سیاسین والقرآن الحکیمین نکل من المرسلین العاصرات مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنظر قوم اما انظر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول ولا اکسرہم فہم لا یؤمنون قرآن پڑھیں گا تنوں شفا مل جائے گی بچی ساری رات پڑھ دی روے دیسے دے پین، دیسے دے لیٹو، دیسے دے کار، دیسے دے پھٹو، دیسے دے دبتو، دیسے دے پتو، دیسے دے ڈاغ، دیسے دے کیک، ساری رات پڑھ دی روے بابے دے ہوتے عذاب دی آسکتے، رامت نہیں ہونی جدو قرآن پڑھے گا ان ستر ہزار فریشتہ ساکھیں کیڑی تلیم دعا ہوں لئے کیڑی میں نوم وی آکے آن دی اے بی اے بی اے سی کیتا ہے میں اگلے دن آکھایا پتر آج پیننیاں ہی پکاو ہوتی انہیں شورے آریاں پیننیاں پکایاں لے ساً واکھریاں توریاں پھر شورا اوکھرہ توریاں پھرے میں قرآتی ایک ہی ابو جی میں نا کتاب تو انجی پڑھے تھے میں کہا ہی شاوشے میں کہا میں بھی ایک کوری دائیں پکایاں سانا میں کہا نوے لہور مسیح تھے پیسے تھوڑے مل دے اسی سات سو روپیہ فیصلہ باچ ترخواہ سی میری اوہ نا کہا چال تو ٹریکٹر چل آلی نا میں کہا بڑا پجا آلی نا ہمیں تھے کھاڑے آ دے ویچوں دی کٹا گیا لیا جانا ہنجی اوہ نا کہا چال ناڑے منشی لگا رہی تے نا موٹر سیکل دے وانگے ناڑے ڈرائیور نا آیا تھے آلو آن دیاں پویاں سی ہے نا مل اور آرائیاں دیاں ساڑے آرائی سی فیصلہ بات دے برکت برے دے بارس برے دے ہنجی وہ تھے جناب میں نو لیا گئے تو خیر چٹو دفعہ کروے نا کلانو تو خیر جس ویلے جنابے والا بچے بچی بیٹی لے کے اپنے ڈیڈی رو چلی گی سرکار دیں بارگج والے صاحب ہم مد کھڑا ہی سوڑا ہی مد دوہا دے مکڑے والا حضرت تو ساں کی پڑے آسی تے پاول مو مہیا ہائے تے پاول مو مہیا ایک سوڑا آہ تُو لگنے دو جا پھیر بھی تُو مہیا ایک سوڑا آہ تُو لگنے دو جا پھیر بھی ساکیہ آبو جی اوہی سوڑا پاک نہیں پاڑی پاڑی کے اوہ شاکیہ میں ہی نہیں گاڑا بکیاں نے اس نبی نو کیتے میرے کو بدلانا نہیں ہونا سکے نا ایتے وہ ماہ ارسلنا کا روزا سوڑا گروہ گروہ کی جا جاندہ گروہ م Greeks جاندہ آج auf جو ست leather جگا د گروہ اگر سنتے لیکھ جگہ دے تیرا کی جاندہ شرکار نے یہ دکھر کے چھوکے شینے دے نالا ہے تمہیں کلمہ پڑھنا ہے جی سونا میں کلمہ پڑھنا ہے پر سونا ایک گلے میں بڑا ہی پڑھے نالا دعوت را کدا سن اکھاندھی بنائی ختم ہو گئی میری تیجہ آکے جوڑیا نو چاڑھ کے خاک لے کے آئیے میری آنکھ جو پائیے تو شفا ہو گئیے میں تو اٹھے مندنوالا ہو گیا حضور میرے پچھلے گناہ معاف کر دے گو شونے نے پڑھے سینے دے نالا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھے تینا لے دوریا جاندہ ہے تینا لے گنگن آمدہ جاندہ ہے آندہ بھی کوئی کڑا کرماڑا نبی ہے آندہ بھی آئے آخری شعر ہے بھئی آخری آخری شعر ہے جب پڑھو گئے تھے بسم اللہ نہ پڑھو گئے تھے جتھے مردی جاؤ سانوں کی تو شاہ خوبہ تو جانے جانا تو شاہ خوبہ تو جانے جانا ہے چہرہ اممال کتاب تیرا تو شاہ خوبہ تو جانے جانا